بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو چپٹر ہے انوان ہے موضوع ہے وہ نقص میکہ اور ہمارا معاشرہ ہے ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ ہیں دو کیٹیگریز کے لوگ ہیں ایک سبزی خور ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ گوشت خور ہیں اور تیسرا طبقہ جو آگئے ہے وہ پیزا خور ہے برگر خور ہے پیپسی خور ہے ان تینوں کیٹیگریز کی ہم آج بات کریں گے کہ جو لوگ سبزی خور ہیں وہ بنیادی طور پر آر سینکم آل بم کے پیشٹ ہیں اور جتنے بھی گوشت خور لوگ ہیں وہ سارے نقص میکہ میں ہیں اور جتنے بھی ہماری بیکری کی آئٹم پسند کرنے والے ہیں پیزا کھاتے ہیں برگر ہے بوتل ہے چائے ہے کافی ہے اس طرح کے جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں وہ سارے لوگ بیسیکلی پلسا ٹیلا میں چلے گئے ہیں پلسا ٹیلا کی طرح ان کا مزاج ان کے خیالات ان کے نظریات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں جس طرح نقص میکہ جو ہے یہ جوشیلے پن کی دبائی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر اب سبر کتنا رہ گیا ہے خانسلہ کتنا رہ گیا ہے ہم گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری پیچھے سے کوئی اگر ہارن بجا دے یا لائٹ آن کر دے یا مطلب تھوڑا سا بھی ڈسٹرب کرے تو ہم سب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور غصے میں آ جاتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جگڑ پڑھتے ہیں اور پائر نکلاتے ہیں کہ میری گاڑی دوہزار سی 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 ہے تمہاری ایک ہزار سی سی گاڑی تو ہماری موقعات کیا ہے تو یہ تمام لوگ جو ہیں وہ بنیادی طور پر نکس و میگا کے ہیں جبکہ پلسٹیلا کے جو لوگ ہیں وہ نرم مزاج ہیں رحم دل ہیں لیکن ایک لحاظ سے وہ بڑے مطلب پرست بھی ہیں پلسٹیلا کہ جو ہی ان کا مطلب پورا ہوتا ہے وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں اگر وہ نرم مزاج ہیں تو ساتھ ساتھ وہ کینا پرور بھی لوگ ہیں تو آج میرا مائنڈ یہی تھا کہ نکس و میگا اور ہمارے معاشرے کے جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ہم کیسے ہینڈل کریں وہ کون سا طریقہ ہے جسے ہم پہچان سکیں کہ یہ پیشنٹ نکس و میگا کہے چپٹر نکس و میگا کا چل رہا ہے باب نکس و میگا کہے موضوع نکس و میگا ہے تو آج ہم نکس و میگا کو پہلے سٹیڈی کریں گے کہ نکس و میگا کا پیشنٹ اس کی لکنگ اپ ایرنس کیسی ہے وہ دکھنے میں کیسا لگتا ہے وہ چلنے میں کیسا لگتا ہے وہ کھانے میں کیسا ہوتا ہے وہ پانی پینے میں کیسا ہوتا ہے وہ کیسے اس کی طبیعت ہوتی ہے ایسے پیشنٹ جو شیلے ہیں جو شیلے پیشنٹ غسیلے پیشنٹ اور تیز ترین لوگ ہمہ وقت منصوبے بناتے رہتے ہیں ہمہ وقت وہ بانزی سکی میں بناتے رہتے ہیں ہمہ وقت وہ سر گرم رہتے ہیں یعنی کہ ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ نیگٹیوز زیادہ ہیں تو نیگٹیوٹی شیطانی لوگوں کا نظریہ آج کل ہو گیا ہے جس کی نتیجہ میں نقص و مکہ کے مریض اس وقت سب سے زیادہ ہو گئے میڈو رینم کے بعد جو میں دوسری دوائی آج آپ کو پڑھا رہا ہوں یا سب جا رہا ہوں یا سلجا رہا ہوں یا تھوڑی بہت سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ نقص و مکہ ہے تو نقص کے پہنڈ جہاں یہ بسبرے ہوتے ہیں پہ سبرہ پن ان میں بہت زیادہ ہے چرچڑہ پن ہے اور بعد مزاج لوگ ہیں اکھڑ ہیں ابڈپٹ لوگ ہیں یعنی بات بات پر یہ جگڑ پڑتے ہیں بات بات پر یہ غصے میں آ جاتی ہیں چھوٹے چھوٹی باتوں پر اگلے کو مارنے پر طولاتے ہیں تو ایسے پیشنٹ نقص و مکہ کیوں گے خازمہ کی خرابی کے مطلق ہم نے بہت سنا ہوا ہے نقص و مکہ خازمہ کی خرابی کی بہت بڑی دوائی ہے اور میدہ کی خرابی جو ہمارا آج پرابلم ہے سب سے بڑا کیونکہ ہماری غزائیں غلط ہو چکی ہیں ہم نے گندی غزائیں کھانا شروع کر دی ہیں اور فاس پوڈ کھانا شروع کر دی ہیں جو کہ ہماری پوڈ نہیں تھی جو کہ ہمارا معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا ہمارا میدہ اس طرح کا نہیں تھا کہ ہم اس میں برگر پیزا پیفسی بوتل چائے ڈالتے ہیں ہمیں ضرورت تھی سادہ غزائے کی اور وہ سادہ غزائے ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے سادہ غزائے ہم نے ترک کر دی ہے جس کی انتدیہ میں نقص و مکہ کے بریز ہم بن گئے ہیں میدہ کی خرابی اور سیکس کے نظام کی خرابی بھی اس وجہ سے ہو رہی ہے جس سے سیکس کا توازن جو ہے وہ بگڑ گیا ہے نوجوانوں میں بھی لڑکوں میں بھی بچیوں میں بھی عورتوں میں بھی اور جو عوائل عمری میں لوگ ابھی ہیں ینگ ہیں سیونٹین ایٹین نائنٹین میں یا یہ جو ٹین ایج جیسے ہم بولتے ہیں اس میں بھی نقص و مکہ جو ہے وہ کار فرما ہو گئی ہے نقص و مکہ وہاں پہ کام کر رہی ہے آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے ٹھیک ہے نقص و مکہ جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ میدے کے ساتھ نہیں ہے جگر کے ساتھ نہیں ہے گردے کے ساتھ نہیں ہے آنتوں کے ساتھ نہیں ہے پوری بارڈی کے ساتھ ہے اور ہم جب تک دوائیاں بارڈی کے اوپر دیتے جائیں گے میریز ٹھیک نہیں ہوگا ہم نے دوائی ذہن کے اوپر دینی ہے کیونکہ ہماری بارڈی ذہن کے تابع ہے ذہن کے انڈر ہے ذہن کے نیچے ہے آپ نے دوائی دماغ کے اوپر دینی ہے خیال کے اوپر دینی ہے احساسات کے اوپر دینی ہے آپ نے ایسی چیز پر دوائی دینی ہے جو کہ ہمارے خیالات کو بنا رہی ہے مثلا ہم غسیلے ہیں بدمزاج ہیں چڑھ چڑھے ہیں تو وہاں پر ہم نقص میکہ دوائی کو چوز کریں گے نقص میکہ کیا انتہاب کریں ایسے پیشنٹ جو ہوتلوں کا کھانا کھاتے ہیں باہر کی کھانا کھاتے ہیں چکن کڑائیاں کھا رہے ہیں بیزیں کھا رہے ہیں اس طرح کی گزائیں جو باہر ہوتلوں میں مل رہی ہیں بنی بنائی ریڈی میٹ فاس فوڈ جو ہیں یہ سارے کے سارے پیشنٹ جو ہے وہ نقص میکہ میں چلے گئے اب آپ نے یہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے یاد رکھنے والی بات جتنے بھی آپ کے ہوتل ہیں جتنے بھی آپ کے ہوتل ہیں آپ کے ڈابے ہیں یہ سارے نقص ہیں اگر ان کے اوپر نقص میکہ لکھ دیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے جتنی بھی آپ کی بیکری ہیں چاہے وہ ای وان بیکری ہے چاہے بی وان بیکری ہے چاہے پاک بیکری ہے وہ ساری پلسٹیل ہے اور جتنے بھی آپ کے یہ چائے خانے کھلے ہوئے ہیں کافی خانہ کھلے ہوئے ہیں یہ سوڈا پیش کر رہے ہیں گرمیوں میں سوڈا بنابنا کے دے رہے ہیں یہ سارے نقص میکہ میں چلے گئے ہیں کیونکہ یہ تیز مرچ مسالے اور اس طرح کی گزائیں جو کہ انسان کے اندر جوش پیدا کرتی ہیں انسان کے اندر یہ کیسی طوانہ ہی پیدا کر دیتی ہیں جو وقتی طور پر بلتی ہے جیسے سگریٹ ہے کافی ہے چائے ہے یہ کیا کرتی ہیں سٹیمولیشن پیدا کرتی ہیں تخریق پیدا کرتی ہیں وہ تخریق پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ بنیادی طور پر نقص میکہ میں ہوگئے ایسے پیشنٹ جو دبلے پتلے ہیں سمارٹ ہیں جیسے کوئی بندہ سمارٹ سا ہے لیکن اس کا پیٹ تھوڑا تھا پائر نکلا ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈول کی کی طرح پیشنٹ کا جو پیٹ ہے وہ ڈول کی کی طرح کا ہوگا یعنی تھوڑا سا باہر ہے باقی اوپر سے وہ سمارٹ ہے نیچے سے اس کی ٹانگیں بھی پتلی ہیں لیکن پیٹ تھوڑا سا باہر نکل آتا ہے تو وہ بڑا عجیب سی ایک پرسنیلٹی لگتی ہے تو وہ نقص میکہ ہوگا دبلے پتلے جوشیلے بے سبرے کمینے اور زلیل لوگوں کی دوائیہ یہ نقص میکہ کیسے لوگوں کی دوائیہ ہے جو کمینے ہیں زلیل ہیں لوگوں کو زلیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو خوار کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی بماری ہے غیبت ہم کرتے ہیں غیبت بماری نہیں ہے جھوٹ بماری نہیں ہے انتقام بماری نہیں ہے توکہ بماری نہیں ہے بماری ہے نہیں ہے اصل میں یہی بماری ہے اور اسی وجہ سے مریض جو ہیں وہ آج نقص میکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں نقص میکہ بان چکے ہیں ایسے مریضوں کو آپ نقص میکہ دیں گے جو مکار لوگ ہیں پلینر جو لوگوں کے دماغوں سے کھیلتے ہیں ایسے کروں گا اتنے لوگ فس جائیں گے ایسے کروں گا اتنے لوگ آپ انڈر آ جائیں گے ایسے کروں گا لوگوں کو لالش میں آ جائیں گے یعنی یہ ایک ماسٹر مائنڈ بندہ ہے ایسا بندہ جو ماسٹر مائنڈ ہے جو کہ پلینر ہے جو کہ آپ کو مختلف قسم کی پونسی سکیموں میں پھنسار ہے مختلف قسم کی چیزوں میں آپ کو تکیل رہا ہے لالش دے رہا ہے دوہزار جمع کر رہا ہو توڑا چارزار ہو جائے گا اسی فکر نہیں کرنی وہ دو کا چار دے دیتا ہے وہ آگے دس بندوں کو بتا دیتا ہے وہ چار کا چالیس ہو جاتا ہے چالی کا چار لاکھ چار لاکھ کا چالیس کروڑ جب کروڑوں میں آتا ہے تو پھر ہماری سیاست بھی فارم میں آ جاتی ہے کیونکہ کروڑوں کو نیچے تو وہ سمجھ جائے ایسے لگے ہوئے آپس میں اور اس طرح پھر کیا ہوگا وہ جو لالچ ہے وہ پھر اینہ میں کنورٹ ہو جائے گا دیکھ لیں اپنے اپنے اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کتنے کمینے ہو چکے ہیں کمینہ کسے کہتے ہیں جس پر احسان کیا جائے اور وہ احسان کا بدلہ برائی میں دے مثلا ساکس عمرہ نے ایک لڑکے کو پڑھایا اس کو کھلایا پلایا عیدوں پہ کپڑے بھی لے کے دیئے اور جب اس کو کچھ آگے آت اس نے کہا جی میں ایسا عمرہ نے کوش نہیں سمجھ دا انہوں بلا تفریق نقص مکہ دے دیں کیونکہ وہ کمینہ ہو چکا ہے اور کمینے بندے کی یہ سب سے بڑی دبائی ہے کمینہ مکار لالچی بغض رکھنے والا حسد کرنے والا آپ لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا مو کے اوپر تعریفیں کرنے والا مو دے آنے دے نصار جی تو سی نہ ہوں دے نا تو وہیں پیسے نہیں سی ہونی وہ سمجھ لیں کہ وہ پیشنٹ کو نقص مکہ کھانے کی اشد ضرورت ہے یعنی ایسے پیشنٹ جو کہ برائیاں بیان کرتے ہیں جن کے اندر تخریق پیدا ہوتی ہے برائی کی اور وہ برائیاں آگے بیان کر کر کہ لوگوں کو اکساتا ہے لوگوں کو اشتعال دلاتا ہے جیسے پیچھے یہ نو مئی کا واقعہ ہوا ہے اشتعال دلائیا گیا ایم پیو کے تحت بندے کا رفتار کر رہے ہیں یہ سارے نقص مکے تھے جو ادھر آگ لگا رہے تھے اور ان کے پیچھے جو پلینر ہے وہ بڑا نقص مکہ ہے نقص مکہ بلٹا چھوٹا بھی ہندہ ہے نقص مکہ ایک بلٹا کمینہ ہندہ ہے ایک تھوٹا جا چھوٹا کمینہ ہندہ ہے اسی طرح وہ بڑے جو کمینے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے پلین کرتے ہیں باندھ کمروں کے اندر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں لوگوں کی چگلیاں کرتے ہیں لوگوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر ان کی بماری کی سمجھ کسی ڈاکٹر کو بھی نہیں آتی کہنے سارے چھیکنے بندے جی بماری سمجھ نہیں آ رہی اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ پھر بڑی بری موت مرتا ہے اور پنجابی میں کہتے ہیں کتے دی موت مرے ہیں کیوں جی سمرہ تھا کئی بندیاں نے تسری کندہ بیکھ رہے گا یار کتے دی موت مرے ہیں یہ سارے کیا ہیں نقص مکا کیا ہیں نقص مکا جو ہے یہ کہ بغلیں آپ کی کھلی رہی ہیں لیکن دل کے جو ہے وال وہ باندھ رہتے ہیں دل جو ہے وہ باندھ رہتا ہے بغلیں ان کے کھلی ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے اندر سے کبینے ہو چکے ہیں گھٹیا ہو چکے ہیں زلیل ہو چکے ہیں اور یہ اندر سے حسد کرتے ہیں حسد ایک ایسی آگ ہے جس میں خود بندہ جلتا ہے اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ جلا ہوا ہے خراب ہوا ہے جمعہ دا خطبہ دنی سنا رہے ہیں اب وہ جو بندے ہیں جب اس طرح کے بندے ہوں گے ذینی طور پر ڈسٹرب ہوں گے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ان کا سب سے پہلے میدہ خراب ہو اور میدے کے لیے ہم نے بڑے ٹوٹ کے رکھے ہوئے ہیں حکمت کے بھی ٹوٹ گئے ہیں مفرد ذاوالوں کے ٹوٹ گئے ہیں اور ہوں ہی پہ تھا کہ ڈاٹروں نے بھی ٹوٹ کے بنالے ہیں پدینہ شربت چلو جی دے دیو نو وہ اس کا میدہ خراب اس لیے ہوئے اس نے تو پلاننگ کی ہے غلط کام کی غلط کام کی پلاننگ کی ہے جس کے نتیجہ میں اس کا ذہن خراب ہو گیا ہے اس کے ذہن کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں تو وہاں پر آپ کون سی دوائی دیں گے نقص و میکا تو نقص و میکا جو ہے یہ گریٹ ہنیمنٹ صاحب نے جو کتاب لکھی ہے مٹیریا میڈکا پیورا اس میں اس کی جلد نمبر دو جلد نمبر دو اس میں تیس دوائیاں لکھی ہیں تھرٹی اس میں نقص و میکا کے تیرہ سو پوائنٹ ہیں ایک ہزار تین سو پوائنٹس ڈاٹر ہنیمنٹ صاحب نے لکھی ہیں اور میں نے وہ تیرہ سو پوائنٹس کا پہلے ترجمہ کیا کیونکہ بڑا مشکل تھا اور پھر ترجمہ کر کے اس کو اپنی زبان اپنی بادشاہ میں اپنی لینگویج میں اپنی وہ ٹون میں لاکھے تو آپ لوگوں کو پریزنٹ کرنے لگاؤں اب تیرہ سو پوائنٹ لکھانے کے لیے اور لکھنے کے لیے ویسے ہی داس پندرہ گھنٹے چاہیے تو میں نے اس میں سے نائنٹی ایٹ پوائنٹ نکال لیا پھر نائنٹی ایٹ میں نے کہا یہ بھی زیادہ ہے تو میں نے تھرٹی وان پوائنٹ نکال لیا اب تھرٹی وان پوائنٹس کو بھی میں نے تھوٹا تو مقصر کر کے صرف ٹونٹی پوائنٹس نکال لیا اور ان ٹونٹی پوائنٹس کو آپ کا لکھوا دیتا ہوں وہ تیرہ سو پوائنٹ تھا اگر وہ آپ ایک ایک کر کے ڈسکس کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی بات لیکن اس کو ہم کیا کریں گے مختصر جامع اور زود اثر ہو زود اثر کسے کہتے ہیں جو جلدی حضم ہو جائے کچھ قرار کہیں ایسی انہیں جلدی حضم ہو جائے ہیں مثلا شوربہ پی لائیے تو جلدی حضم ہو جائے ہیں پیزا برگر پیپسی کھا لائیے تو پھر گھنٹہ ڈیٹ دو تین گھنٹے گزر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمیں غزہ اب بہت سے لوگوں کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں لیکن ابھی وہ سمجھتے ہیں والی کارلون یہاں کہاں سی ہوئے گا نقص ممی کا ایسی کام کرتا ہے وہ فراد پڑے کرتا ہے دوکھے کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے مال کٹھا کرنے کے لیے مطلق قسم کے ہیلے بھانے تلاش کرتا ہے سکیمیں بناتا ہے سرگرم بند ہے ہر وقت اس نے کوئی نہ کوئی ایک نیا جگار چھوڑا ہوتا ہے اور معاشرے کے اندر اس نے پیسے کمانے کا ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے ایسے لوگ کیا ہیں لیکس میکا جو لوگوں کا سامنا نہیں کرتے ہیں جو لوگوں کا سامنا نہیں کرتے جو لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے جو لوگوں کا فیس نہیں کر سکتے وہ پیچھے بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں چوروں کی طرح ایک ہوتا ہے ڈاکو ایک ہوتا ہے چور 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 آپ نے کئی نارے سنے ہوں گے چور 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 ایک ہوتا ہے ڈاکو 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 ایک وہ ہے جو ڈاکو بھی ہے چور بھی ہے لیکن لوگ ڈرتے ہوئے نہیں کہتے نہیں نہیں ہے نہ پڑھ کے لائے جانے تے لائیوی جاندے نے تے لائیوی ایکچول لائیوی جاندے نے وہ مشتاق یوسفی کہتا ہے کہ مجھے کئی دفعہ ہنسی آتی ہے کہ لوگوں کو لوگ تویز لینے جاتے ہیں اور مزے کی بات ہے لوگوں کو آرام بھی آ جاتا ہے مزے کی بات ہے تو لوگوں فائدہ بھی ہو جاتا ہے مزہ اسی میں آئے کہ ان کو آرام آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے ان کا ایمال اتنا پختہ ہے کہ ان کو کسی چیز کی کوٹینشن نہیں ہوتی اب لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ انہوں نے اٹھا کے بھی لے جانا ہے وہ ایک بندر کی کہانی ہے وہ بندر کو بٹھا کے گئی تھے گلے کے اوپر تو اس نے کہا میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں اس کا خیار رکھنا وہاں پر دو نقص میکی آگے پلاننگ کرتے ہوئے پیسے نہیں ہوتے نقص میکی کا پیسے نہیں ہوتے آتے ہیں کھاتا ہے اڑا دیتا ہے کیونکہ اس کے تین شوق ہیں اس کے کتنے شوق ہیں تین شوق ہیں کیا کہیں شراب شباب کباب شراب شباب کباب یہ تینوں چیزیں کھاتا ہے اب یہ جو تینوں چیزیں کھانے والے لوگ ہیں یہ سب نقص میکہ کے ہیں رات کو چھ سات بجے کے بعد یہ کام شروع ہو جاتا ہے اور پوری رات پھر یہی کام چلتا ہے ایسے لوگ کیا ہوئے نقص میکہ راتوں کو وہ سوتے نہیں دنوں کو وہ اٹھتے نہیں لیکن کام کیا کرتے ہیں یہی کام کرتے ہیں شراب کا ایک دور چلتا ہے وہاں پر ایک گندے ڈانس ہو رہے ہیں لوگ ان ڈانسوں کو دیکھ کر مزوز ہو رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ گوشت کی ایک پارٹی چل جاتی ہے شراب بھی آگئی اب اس کے بعد جو ناچنے والی گانے والی توایف جو ہے وہ گانا گا رہی ہے اور وہ ڈانس دیکھ رہا ہے اس کو اب ایمج کریں تصفر کریں وہ شراب بھی پی رہا ہے ساتھ میں ایک ڈانس بھی لگا ہوا ہے ہلکی سی موسیقی ہے اور ہم سب غریب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کو کہ لو جی پا جی تو سی اشی کر لو سر ڈالا وارسے جی وہ شراب بھی پی رہے ہیں اور شباب کی ایک محفل چل گئی شراب اور شباب پھر اس کے ساتھ کباب گوشت بھی چل گیا اب یہ تینوں چیزیں جب اس نے کھا لیں تو وہ ہنٹر پرسنٹ کیا بن گیا نقص و میکہ وہ جو بندر تھا بات ادھر رہ گئی نقص و میکی انہیں پلاننگ کی کہ ایدھر گلو پیسے کسے طریقے ہتھی آ لیں چھین لیں پیسے اسے چھین لیں انہوں نے کوئی تھوڑا بہت نکل کی اور وہ بندر جو ہے وہ آگے پیچھے ہوا انہوں نے گلے سے سارے پیسے نکال لی مالک جو بچارہ نماز پڑھنے کیا تھا اس نے آکے دیکھا تو گلے میں کوئی پیسہ نہیں تھا اس نے پھر بندر کی اچھی طرح سے اس کا سارٹ ویر اپگریڈ کیا سارٹ ویر اپگریڈ کیا تو بندر زخمی ہو گیا چار شئی دن دیں گے جنہیں نقص و میکہ ایسی ہوتا ہے کافی کے گلے میں لے جالا جاندر آج دیکھیں اس وٹل میں گیا ہے نہیں نہیں اتنی جانا اگلے وٹل چلی ہو نہیں نہیں وہ جہاں نہیں ہے دیکھیں نماز وٹل میں آتے چلو یہ نقص و میکہ ہے اس کا دل نہیں بڑتا اس نے دوبارہ پلاننگ کی کہ بندر کا جو علاج ہے وہ یہ ہے وہ اس نے کہا جی گلے لے وے کہ ہوں میں پچھے نہیں ہٹنا اس نے کہا بندر جی کسی پچھے ہٹو کہندہ کیوں نے پچھے ہٹ رہا کہندہ اس وقت سے پچھے نہیں ہٹ رہا پتا تھے دنوں بھی ہیں کہ میں پچھے کیوں نہیں ہٹ رہا دیکھا انہوں پتا لگ گیا ہے سارے انہوں کسی کیوں نے نانہ نہیں لے رہے کیا خیال ہے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس حد تک کمین کی پھیل گئی ہے کس حد تک زلالت پھیل گئی ہے کس حد تک ہم گھٹیا ہو گئے ہیں کہ ہم حق کے لیے نہیں بول رہے ہیں اگر یہ بولی تو مار دے بھی نہیں تو وہ اب کیا ہے کہ نقص میکہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا کہ پلاننگ کرے گا آپ کو زلیل کرے گا اور آپ کو رسوا کر کے خوش ہوگا آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر کس حد تک نقص میکہ پھر رہا ہے اور ہم اسے نقص میکہ نہیں دے رہے ہیں ہم اسے یا سلفر دے رہے ہیں یا تھوڑا دے رہے ہیں یا پتینا شربت دے رہے ہیں یا گیسٹروفل دے رہے ہیں بیماری کہاں پہ پڑی ہوئی ہے ذہن میں تو علاج کہاں پہ ہوگا ذہن میں ہم کہاں پہ علاج کر رہے ہیں بارڈی پہ جب بارڈی پہ علاج ہوگا تو مریض ٹھیک نہیں ہوگا اچھا جو دبلے پتلے لوگ ہیں سارے دبلے پتلے کمزور لوگ جو ہیں جلدی گسے میں آ جاتے ہیں بات بات پر بگڑ جاتے ہیں بات بات پر جو ہے وہ جھگڑ پڑتے ہیں غصہ کرتے ہیں ناغواری کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سارے کیا ہیں نقص ومی کا ہیں اچھا یہ جتنے بھی ہمارے وکیل ہیں جو بیٹھ کے کام کرنے میں لوگ ہیں وکیل ہیں پروفیسر ہیں سائنس دان ہیں ایپن ہمارے ڈاکٹر ہیں یہ سارے کے سارے ان کا پیٹ بڑ گیا ہے ڈاکٹر جو ہے اس کا پیٹ آگئے ہے چیسٹ اس کی پیچھے ہے اور وہ عجیب و غریب طریقے سے بیٹھا ہوا ہے تو اس کا حل کیا ہے کہ آپ اس مریض کو نقص ومی کا تین طاقت میں دیں کچھ طاقت میں لکھ لیں آپ نسکہ مٹاپا نسکہ مٹاپا نہیں لکھنا کوئی ضرورت نہیں نقص ومی کا تین طاقت میں دینی ہے آپ چھوٹی طاقت میں کتنے دن کے لیے یارہ دن کے لیے دیں اس کو روزانہ ایک ڈوز دیں اس کو اس کا جو بڑا ہوا پیٹ ہے جو ایکسٹرا پیٹ ہے جیسے یہ پیٹ نظر آ رہے ہیں تو یہ نقص ومی کا کے انڈر ہیں کیوں کیونکہ ہم سب بیٹھ کے کام کرتے ہیں جتنے بھی لوگ بیٹھ کے کام کرتے ہیں ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے خوراک اچھی ہے کھانا اچھا ہے اس کا اور اس کا کنزپشن نہیں ہو رہی اس کا اتنی وہ اس کو میند نہیں کر رہا وہ بوتل پی رہا ہے لیکن پیٹھا ہوا ہے پیزا کھا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے گوشت کھا رہا ہے بیٹھا ہوا ہے چائے پی رہا ہے بیٹھا ہوا ہے وہ غزہ ہلکی نہیں لے رہا وہ غزہ کیا لے رہا ہے وزنی لے رہا ہے اپنے جسم سے بڑی غزہ لے رہا ہے اپنے جسم کے مطابق غزہ نہیں لے رہا تو ایسے پیشنٹ نقص ومی کا گیا ہو گیا کون کون سے جو پروفیسر ہیں وکیل ہیں سائنس دان ہیں ڈاکٹر ہیں اور جو کہ ٹائپسٹ ہیں جو ایسے لوگ جو بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ان کے اندر مٹاپا بھی آ جاتا ہے اور ان کو قبض بھی ہو جاتی ہے ان کو قبض بھی ہو جاتی ہے کیونکہ جو سارے پیشنٹ ہیں یہ بیٹھے رہتے ہیں بیٹھے رہنے سے اسے ہم ڈاکٹر کینٹ صاحب کہتے ہیں سیڈینٹری ہیبٹس ایسی ہیبٹس جس میں پیشنٹ بیٹھا رہتا ہے اور پھر غزہ گونسی لے رہا ہے ہیبی غزہ گونسی لے رہا ہے ہیبی وزنی غزہ لے رہا ہے تو وزنی غزہ لینے سے اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور اس کی آنتوں کا فیل فنکشن آف انٹرنس ٹائن جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے جس کی نتیجہ میں آنتوں کا نظام سست ہونے سے قبض ہو جاتی ہے قبض کانسٹیپیشن اس کی قبض بڑی ڈیفرنٹ قبض ہے ڈاکسرمیکہ کی ایسی قبض جس میں سٹول روزانہ آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا ویٹ کر رہا ہے پیشن اندر بیٹھا ہوا ہے واشنوں میں جونگ یہ ہے جونگ یہ ہے وہ آتا ہی نہیں ہے واپس نہیں آتا ادھر ہی بیٹھا ویٹ کر رہا ہوتا ہے چلو جی آجے بہانا کسی طریقے وہ نہیں آتا تھوڑا سا نکل ہے پھر جناب مسلم شاور استعمال کر لیتا ہے شکر مسلم شاور آگے نے نظر موٹی بندہ نظر برا برا حال ہونا سی وہ مسلم شاور سے وہ تھوڑا بہت صفائی کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کر کے باہر آ جاتا ہے حالانکہ اس کی قبض ختم نہیں ہوتی وہ بہانا صحیح طریقے سے کار نہیں پاتا اس کے آنتوں کا فیل کیا ہوتا ہے وہ سست ہو جاتا ہے جس کے نتیجہ میں نقسمی کا بن جاتا ہے نقسمی کا اور اوپیم میں ایک فرق ہے نقسمی کا اور اوپیم میں ایک فرق ہے انچی بولیں ذرا ایک فرق ہے کیا فرق ہے کہ اوپیم میں پہانا آتا ہی نہیں اور نقسمی کا میں پہانا آتا ہے لیکن کھل کر نہیں آتا اب دیکھ لیں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں 99% جو ہیں ان کے ساتھ یہی مسئلہ ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا بندہ گیا ایک دو گو سٹول پاس بندہ باہر وہ کئی بندے پوچھنا دفتر گیا جی وہ باشنو کو کیا کہتا ہے دفتر میں گیا ہوں وہ دفتر کے اندر جاتا ہے گھنٹہ آدھا گھنٹہ چالیس میٹ پہنتیس میٹ سارا ٹائم تو ہمارا باشنو میں گدر جاتا ہے سٹول آئے تو جہاں چھوٹے نا سٹول کر لیا اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو نہانے کا انتظام ہے وہ بھی لمبا ہو جاتا ہے تو اس کے رتیجہ میں کیا ہے اس کے رتیجہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ قبض کا شکار ہو جاتا ہے ایسی قبض جس میں سٹول کھل کے پاس نہیں ہو رہا سٹول کھل کے پاس بولے یا بڑا سوٹ نہیں ہو رہا تو ایسے بریدوں کو نقص میکا بان ایم دینی ہے کیا کرنا ہے نقص میکا وان ایم دینی ہے ایک پراغ راہ کو سوتے وقت ایک پراغ راہ کو ڈانٹ ریپیٹ اٹ اس کو دہرانا نہیں وان ڈوز دینی ہے دوائی کو دہرانا نہیں چاہیے دوائی کو دہرانا بولیں نہیں چاہیے کیوں کہ کیوں کہ یہ جواب دے دوں کیونکہ بعد میں آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ڈانٹ صاحب کیا کہ چلے گے انہیں سنگل ڈوز دبو تیفر کنہ انتظار کرو یہ کہاں لکھا ہوا ہے دکھائیں وہ صفحہ میں صفحہ نمبر بھی بتاؤں گا اور کتاب کا نام بھی بتاؤں گا اور دفعہ کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں کتاب کا نام ہے آر گینن آف میڈیسن آر گینن آف بولیں ایک دفعہ آر گینن آف ایک ساتھ ایک ساتھ بول دیں آر گینن آف میڈیسن کتاب کے مستنف کا نام ہے ہم سب کے پاپا جی گریٹ ہنی مین صاحب ہم سب کے پاپا پاپا کیوں کہندے نہیں آپا جی اس نے یہ کتاب بندے نے لکھیا ہے اڈیشن نمبر سکس اب یہ بھی لکھیں چھٹا اڈیشن اڈیشن چھے چھے آخری اڈیشن اور اس کی تفعہ نمبر دو سو بہتر لکھیں ٹو سیونٹی ٹو ٹو سیونٹی فور دو سو بہتر تھا دو سو چوہتر وہ کیا ہے وہ کیا ہے کہ معالج کا کام یہ ہے کہ وہ معالج کا کام یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں ایک دوا کا استعمال کرے ایک وقت میں ایک دوا کا استعمال کرے اگر وہ ایک سے زائد عدویات کا استعمال کرتا ہے وہ سب کچھ ہے ہومیو بیت نہیں نہیں مزا ہے کام تاڑیوں نہیں چاہیے ہنیمین کے لئے ہنیمین کے لئے بکھا رہے تو گریٹ ہنیمین صاحب نے کیا کہا اور پھر دو یا تین دوایاں دینے کے نقصانات کیا ہیں اس کا جواب بھی گریٹ ہنیمین صاحب نے دیا ہے اور تیز دوایاں دینے کے متعلق بھی گریٹ ہنیمین صاحب نے کہا ہے جو بندے سی این پٹینسیاں دے رہے ہیں آج کل صبح شام دوپیر سی ایم صویرے سلفر سی ایم دوپیر نو جناب بیل اڈونا برائیونیا سی ایم زراد منقسمی کا سی ایم وہ ساری ایک ایک ڈوزز سی ایم کی دے رہے ہیں تو وہ سن لیں میری بات کیونکہ ریکارڈنگ پہ جانی ہے یہ بات کہ وہ دو سیمنٹی سکس دو سو چھتر دفعہ کو پڑھیں دفعہ نمبر دو سو چھتر پڑھیں اس میں گریٹ ہنیمین صاحب نے لکھا ہے کہ جب آپ بڑی دمائیوں کو یا بڑی خوراکوں کو بار بار دہراتے ہیں اگر آپ بولیں اگر آپ بڑی بڑی خوراکوں کو بار بار دہراتے ہیں تو اس سے کوفت حیات مسک ہو جاتی ہے اس سے کوفت حیات مسک ہو جاتی ہے مسک کنوں کے اندرے ہیں جیڑی پہچان نہیں نہ جائے مثلا کسی لاشنو بنے مار کے باچ جلا دے دیں اللہ معاف فرمائے تو وہ چیرہ پہچاننے سے بنہا انکار کر دیتا ہے یا اس کے چیرے کی اوپر تضاب پھینک دیتے ہیں یا کسی خوبصورت حدون ان کے اوپر تضاب پھینک دیتے ہیں یہ جو نقص و مکی ہیں یہ جو بغیرت لوگ ہیں کمینے ہیں جو رات کو لوگوں کے ساتھ گندے کام کرتے ہیں جو شیطانی فیل سر انجام دیتے ہیں ان کو نقص مکا دینی چاہیے ان کو نقص مکا دینی جتوارڈے کے لیے نتیار آجان تو انہوں نے ضرور نقص مکا دے دیو ایک میٹیاں پاک ایک میٹیاں لائے کے دوڑ جانا لے بندے جو نے نقص مکا کیا میٹیاں ڈالی ہیں اچھے کے بیٹیاں صحیح ڈالی ہیں اچھتویں تو دوڑ جانے لیں کہ میٹیاں بھی لائے کے نا لیے اس طرح کے جو لوگ ہیں سارے کیا ہیں نقص مکا اب آپ کو دو دفعات کی سمجھ آگئی کہ ہم دوائی کو ریپیٹ کیوں نہیں کرتے اور دوائیاں دو کیوں نہیں دے رہے جواز آگے نا مارے پاس اب بالا در ہے بہت سے لوگ میں یہ کہتے ہیں گارٹ صاحب وہ ہی کلنا کر رہے ہیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی خضم ہوں گی تو بات آگے چلیں انسان ازا سے بالا در ہے انسان ازا نہیں ہے بلکہ انسان ازا کے اوپر حاوی ہے کیا خیال ہے تماغ کے وئے جانا سے ہی دہتے جسم چل پہ گا یس ہاں آپ کا تماغ دماغ نے پہلے کیا تھا سمرہ صاحب چلی لیکچر جا کے سنیے سمرہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے یار لیکچر سنتے ہیں اگر دماغ نے کہا نئی نئی رہن دے یار اسی ہے اپنے نیٹ سن لما گئے وہ بھی دماغ نے کہا اور تیسرا اور کون جائے یار ہاں کوئی ضرورت نہیں سارا کتابہ جو پہلے لکھے ہے تو ایسے لوگ بھی نقسمیکہ کرتے ہیں نقسمیکہ کہاں کہاں کام نہیں کرتی چار سو چراسی اسیذت کی اوپر کام کر رہی ہے چار سو چراسی علامات کی اوپر کام کر رہی ہے اور تیرہ سو اس کے پوائنٹ آٹ ہنیمین صاحب نے لیکھیا ہے جو ایک ایک پوائنٹ ڈسکس نہیں ہو سکتا لیکن اُن میں سے جو خاص پوائنٹ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ایسے پیشنٹ جو مسالہ زیادہ استعمال کرتے ہیں مسالوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ گرم مسالہ زیادہ پانا چاہیتا ہے ہانڈی اچھی بننی چاہیتا ہے کراری جو کراری چیزیں پسند کرتے ہیں جو تیل ملچ مسالے استعمال کرتے ہیں جو ہوتلوں کے کھانے کھاتے ہیں جو کہ خیبر شنواری کے کھانے کھاتے ہیں جو کہ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں وہ سارے لوگ کیا ہیں وہ نقص و میکہ ہیں ایسے لوگ جو کہ جن کو ہرنیاں کے ہرنیاں کے جو پیشنٹ ہیں میں نے بہت سے پیشنٹ دیکھے ہیں جو ہرنیاں کے ہیں ہرنیاں کے جو پیشنٹ ہیں ان میں میں نے دیکھا ہے کہ نقص و میکہ کا اثر بہت زیادہ ہے جو بچے جن کو دائیں طرف ہرنیاں ان کی اورم مٹ دوائی ہے اور جن کی پائنس سیڈ ہے وہ نقص و میکہ ہے ہرنیاں کے جو پیشنٹ ہیں جن میں لیفٹ سائیڈ کی اوپر مرض کا زور زیادہ ہو تو وہاں پر نقص و میکہ بہترین کام کرے گی ایسے پیشنٹ جن کو امبلائیکل ہرنیاں عورتوں کو ہوتی ہیں زیادہ لیکن آج کل مردوں کو بھی ہو رہی ہیں کیونکہ عورتیں اور مردوں میں فرق آپ تھوڑے ہی رہے گئے بس تھوڑا سا ڈیفرنس رہے گئے تو وہاں پر بھی آپ نقص و میکہ دے سکتے ہیں لیکن کلکیریا کارب اس کی دوائی بہت بڑی ہے گریٹ کینٹ نے کلکیریا کارب امبلائیکل ہرنیاں میں لکھی ہے لیکن جو میں آج کل دیکھ رہا ہوں جو میری ابزرویشن ہے جو میرا مشادہ ہے وہ ہے کہ نقص و میکہ وہاں پر بڑا اچھا کام کرتی ہے نقص و میکہ کو آپ ٹین ایم میں دے کونسے داکت میں دینا ہے ٹین ایم یہاں پر ٹین ایم کیوں ہے ہرنیاں میں ٹین ایم دے رہے ہیں اور آنکھوں میں آپ نے چھوٹی پٹینسی دی رہی ہے اب آگے آنکھوں کے مطلق بھی بات کریں اب ہرنیاں جو ہیں یہ ایک زیدی پرابلم ہے لوگ اپریشن بھی کروا لیتے ہیں لیکن پھر بندے کو ہرنیاں ہو جاتی ہیں تو وہاں پر بار بار جو ہرنیاں ہونے والی ہیں وہاں پر بھی نقص و میکہ کو آپ بولے نہیں نقص و میکہ کو بڑی طاقت میں استعمال کریں اچھا آگے جو آنکھ کے حوالے سے ہے یہ بہت بڑی دوائی آنکھ ہوتی ہے یہ آپٹیک نرب کی بہت بڑی دوائی ہے یہ جن لوگوں کو آنکھ میں درد رہتی ہے جن لوگوں کو گلاسز لگے ہوئے ہیں جن کی عمر پینتی سال سے کم ہے وہاں پر اس کے بڑے اچھے میں نے اور ہونسلا فضاہ نتائج دیکھئے ہیں آپ تھرٹی طاقت میں کم از کم ایک مہینہ دوائی استعمال کروائیں ایک بندے کو اگر آنکھ لگی ہوئی ہے اور اس کی عمر پینتی سال سے کم ہے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کی کرنا ہے جی نیکس امیقہ نیند ہو دو ہی آنکھ ہوتا ہے اگر یہ تھے گھنہ لگا ہے جناب بندہ آکھاں کھول لیندہ آنکھ نہیں ہو سارے سٹیپ دیکھنے نے اہ کی ہو جائے اہ سٹیپ رہنا جائے آپ دیکھیں کیا رہا ہے ایسے کوئی سو رہا ہے کوئی ایسے سو رہا ہے کوئی سبح سبح ہے تو نیکس امیقہ ایسے لوگوں کی دوائی ہے جو گنودگی میں رہتے ہیں جو ایک کروٹی بھی پھککے تھے دو تینے کھا لئے ہیں اگر نیکس امیقہ تو بان گئے ہیں اس کے بعد پھر کیا کیا ہے پھر بوتل پی لیا ہے سپرائٹ کی بوتل مطلب ہے بوتل کوکوکولانا اچھی ہے سفیز بوتل ہے بڑی اچھی ہے وہ پرفر میں ڈال کے جب آپ پییں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کا میدہ ڈیفینیٹ خراب ہوگا کیمیکل پی رہے ہیں نا کیمیکل پی رہے ہیں اور کیمیکل پینے کے بعد ہمارا میدہ خراب ہو جانا چاہیے اور وہ ہو گیا ہے بہت زیادہ گیس کے پیشنٹ ہے کتنے پیشنٹ ہے گیس کے ڈاکٹروں کے پاس وہ لوگ نہیں آن دے سکسٹی سیمنٹی پرہنٹ سومنہ صاحب نے بھی کہہ چڑے ہے سومنہ اچھا تے ویسے نائنٹی پرہنٹ پیشنٹ اس پرکر میدے کے اور قبض کے اور گیس کے پیشنٹ ہے اگر کھانا کھانے کے دو گیس کے بعد مسائل شروع ہو جائیں تو وہ ہنڈر پرسنٹ ناکس و میکہ ہے پھر کیا ہے ہنڈر پرسنٹ ناکس و میکہ ہے ناکس و میکہ ایسے لوگوں کی دوائی ہے جو کہ کھانا کھا کر بیٹھے رہتے ہیں کھانا کھا کر بیٹھے رہتے ہیں جس کی نتیجہ میں ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں دار صاحب پیٹ کام کرنے کوئی دوائی نہیں ہے تو آپ میں بھی سمرہ صاحب سے بعد ہم ناشتے پہ کر رہے تھے لیکن ناکس صاحب اسی اٹاپا کام کیتا ہے کہ تو اسی کی کیتا ہے میں نے کہا میں نے تو گندم چھوڑ دی ہے آپ بھی گندم چھوڑ دیں کیا چھوڑا ہے گندم گندم اٹاپا لاتی ہے اور اگر ہم گندم کھانا چھوڑ دیں ترک کر دیں کم کر دیں ریڈیوس کر دیں ناکس کھائیں تو اچھا ہے ناکس کھائیں تو بولے نا اچھا ہے تو کیا کھائیں جو کھا لیں کیا کھائیں خدیث آپ کو سنا دھتا ہوں کہ جو کو گندم پر وہ فضیلت حاصل ہے جو کو گندم پر وہ فضیلت حاصل ہے جو ہم اہلِ بیعت کو عام لوگوں پر کیونکہ جو اندر کچھ نہیں رہنے دیتا میری ابزرویشن ہے کہ پندرہ سے پچیس پرسنٹ جو ہماری گندم کا مواد ہے وہ آنتوں کے اندر چھپک جاتا ہے منیمم پندرہ پرسنٹ چھپکتا ہے یعنی وہ فل خارج ہوتا ہی نہیں ہے بندہ پہانا اس کا صحیح آتا ہی نہیں ہے جب اس کا انسفیشنٹ سٹول ہوگا انکمپلیٹ سٹول ہوگا تو وہاں پر جو پہلی دوائی ہوگی وہ نقص مکہ ہوگی آپ نقص مکہ کو سات دن تک ایک جو دوائی ہے یا ایک ڈوز جو ہے اس کو سات دن تک سات دن کے بعد اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں ریپیٹ کر سکتے ہیں لیکن سات دن تک اس کا اثر موجود ہے ایسے پیشنٹ جن کو پینتی سال جن کی عمر ہے یا پینتی سال سے نیچے ہے اور ان کو اینک لگی ہوئی ہے طالب علموں کی اینک ایسے لوگ جو کہ اینک کا استعمال زیادہ کرتے ہیں ان کی آئی سائیڈ بھی گو چکی ہے ان کو دندلہ نظر آتا ہے ان کی آنکھوں میں درد رہتی ہے ان کی آنکھوں میں گدیں بہت زیادہ بندی ہیں اس کی آنکھوں میں موڈیا آجاتا ہے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سرخ رہتی ہیں جو وہاں پر نقص میکہ سے آغاز کرنا چاہیے ایسے پیشنٹ جو کہ دیکھیں کتنے انجن لوگوں نے اینکل گئی ہوئی ہیں ساری زندگی لگے رہی نا آپ جانیاں میں لوگ کی اینکل نہیں اتار سکتے ہیں کیا خیال ہے اتار سکتے ہیں تو آئی سائیڈ جو ہے وہ آج ہمارا مسئلہ ہے آج ہمارے معاشرے میں سمارٹ فون ہے اور وہ یہ بہت بڑا شیطان ہے میں کہتا ہوں شیطان چھٹی پہ گیا ہوا ہے ہمیں یہ موبائل دے گئے چھوٹے گیا بڑے گیا بڑے گیا ہر بندہ فیس بک دیکھ رہا ہے ہر بندہ انسٹاگرام دیکھ رہا ہے ٹویٹر دیکھ رہا ہے ویٹس ایپ دیکھ رہا ہے گانے سن رہا ہے وہ اس نے انتہا کر دیا ہے ہم لوگ بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ ہم بھی سارا دن دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پہ ہر کام ہو رہا ہے انسٹاگرام پہ سارے کام ہو رہے ہیں میسج کے اوپر سارے کام ہو رہے ہیں اور میسجز کس طرح کے ہو رہے ہیں پتہ نہیں اللہ ہی جانے اللہ ہی خیر کرے وہ میسیج ہم خود دیکھ لیں بعد میں پڑھ کے ہم کیا کر رہے ہیں عورتوں کی اور مردوں کے ایک بہت بڑی اتداد ہے جو انسرے ساتھ فراد کر رہی ہے میں نے عورتوں کو دیکھا ہے میسیج کرتی ہیں بندے سے ایک ہزار میں منگوالتی ہیں دو ہزار تین ہزار چار ہزار لوگوں سے پیسے لے رہی ہیں بات کرنے کے پیسے تصویریں بیجنے کے پیسے اور وہ جو مرد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کوئی گال نہیں ہے آرہے دو ہزار پیہ دے دے انہوں وہ اس سے باتیں کر رہا ہے پھر الٹے سوتے ہیں میں دیکھیں الٹے سونے میں لوگ گوت ہو گئے لوگوں کو نیند نہیں آتی الٹا سوتے ہیں گانے سن رہے ہیں موسیقی سن رہے ہیں اور پھر کیا کر رہے ہیں موبائل کا بیتحاشہ استعمال آنکھوں کو کمزور کر رہا ہے اور آپ کے میدے کی ساخت کو تباہ کر رہا ہے کیونکہ جو بندہ سوچتا ہے جب غلط اس کا براہ راست اثر میدے کے اوپر ہے ٹھیک ہے جب ہم غلط سوچیں گے غلط دیکھیں گے غلط کریں گے غلط ہمارے معاملات ہوں گے تو اس کا اثر کس پر ہوگا میدے کے اوپر مثلاً مثالوں سے واضح کرنا پڑتا ہے کہ فرض کریں آپ کا کوئی عزیز اس کی ڈیتھ ہو گئی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی تو اسی وقت اسی وقت آپ کی بھوک اڑ جاتی ہے لگی ہوئی بھوک اڑ جاتی ہے لگی ہوئی پیاس کا تم ہو جاتی ہے بندہ رونا شروع کر جاتا ہے بندے کو ایک دام اس کا تماغ جواب دے جاتا ہے تو وہاں پر نقص مکہ مسٹ دیں ایسے پیشنٹ جن کا تلق تماغ کے ساتھ ہے ابھی اس نے غامل لیا نہیں ابھی تو وہ ایک شوق کی قفیت میں ہے ابھی غامل اس نے بات میں لینا ہے جیسے انسیڈنٹ ہو گا تو پلیس آئے گی نا پہلے تھے پلیس نہیں آن دی جنہاں مرضی کہ وہ جی میری جان نو فترہ کرنے ہیں ہمیں لگا ہے جنہوں بنا کر سیرچر گولیاں لگے جاندے ہیں پھر ساری پلیس ڈی پی او ایس پی سارے آ جائیں گے خباری نبیندر رپورٹر الیکٹرونک میڈیا سار آ جائے گا جی وہ صحیح کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا یہ باد کا مسئلہ ہے غم باد کا مسئلہ ہے اب جتنے پیشنٹ آپ انگزائیٹی کے دیکھیں ہمارا معاشرہ انگزائیٹی سے بڑا ہوا ہے انگزائیٹی کے ساتھ کھل ہے ہر بندہ پریشان ہے ہر بندے کو ایک تشویش ہے ہر بندہ ایک عجیب و غریب کشم کشم مطلعہ ہے پیسے بنانے کے چکر میں ہیں میرے پیسے بان جانا میرا مکان بانجے دار ساеня دیکھو میں مکان میں مالے آئے دار ساں دیکھو میں گڑی نہیں ملیے دار سا دیکھو میں کنے چھوز باہے رہے ہیں دار سا دوسرین منوں دیکھو ہے منوں تو دوسریsters لیکھو یہ سب نکس میکہ ہے دس سو کو بچے ہیں کوئی بانچ گیا ہے بانچ گیا ہے دس سو کوئی رہی ہے تو نہیں گیا شوباز میں مانگنے والا نہیں ہوں میں ایسی ہوں یہ سارے یہ سب نیکس میکہ ڈرامے اس کو کیا کہتے ہیں ڈرامے بلکہ میں کہتا ہوں تین گھنٹے کی دستاویزی فلم ہیں یہ لوگ کوئی ان کو گامنی ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے جھوٹ بولتے ہیں سارے دھوکھے وراد اور جھوٹ کی سیاستیں ہو رہی ہیں کسی کو کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے شوہد ہی بیداتی اب کیا ہے کہ جو لوگ 35 سال تک تھی یہ بات ابھی چل رہی تھی جن کی عمر 35 سال تک ہے اور 35 سال سے زیادہ پر بھی یہ کام تو کرتی ہے لیکن وہ نظر کی اینک نہیں اٹھارتی اچھا اگر نظر کی اینک اٹھارتے ہیں کہ آپ کو نسخہ جسے پنجابی میں نقصہ کہتے ہیں وہ بتا دوں نسخہ جنہوں پنجابی جنہیں کہنے رہے ہیں نقصہ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کو نیکس میکہ دینی ہے اب یہ ریکارڈ باہر چل رہی ہے کئی بندے فتوہ لگائیں گے لیکن کوئی بات نہیں ہے فتوہ لگانے دیں انشاءاللہ کوئی ڈینچیں نہیں وہ نظر میں مقابلہ کر رہا ہوں گا سی نقص میکہ 30 سب سے پہلے آپ نے مریض کو نقص میکہ 30 دینی ہے ایک مہینہ ڈیلی دوڑڈ ہو جاتے ہیں جن سے میں نے آئی پڑھی ہے جن سے میں نے آنکھ پڑھی ہے وہ میرے بڑے محترم ہے ڈاٹن دا تین صاحب اللہ ان کو خوش رکھے تو انہوں نے مجھے نینٹی نینٹی نائن میں کینٹر پرٹی سے وہ تارپ ہو گیا میرا انہوں نے مجھے آئی اور ویژن دو چپٹر پڑھائے آئی اور ویژن تو اس میں سے ہم نے دوائیاں نکال لیں آئی کے 35 پیج ہیں کتنے پیج ہیں 235 صفحہ سے لے کر 270 ڈاٹر کینٹ صاحب نے اپنی کتاب کینٹ ریپٹری کے اندر 35 صفحے لکھے ہیں اور 278 سے لے کر 14 صفحے آگے جو ہے وہ ویژن ہے یعنی نظر اب میں نے اس کو ہزار دفعہ پڑھا ہے ویژن اور آئی کو ہزار دفعہ سے زیادہ اب اس میں میں نے دیکھا جو سب سے بڑی دعائی ہے وہ نکس ہے آپ جا کے دیکھ لیں آپ پوری جتنی ریپٹری ہے اس کو سب سے زیادہ جو دوائی ہوگی وہ نکس میکار نیٹر میور اور سلفر ہوگی پوری کینٹ ریپٹری 1423 صفحات پر مشتمل 66799 اس کی روپ ریکس ہیں 66799 اور اس کے 33 ابواب ہیں 33 ان سمام ابواب کو مائنڈ سے لے کر جنرالیٹیز دکھ پڑھنے کے بعد میں نے تین دوائیاں نکال لی ہیں نکس میکا نیٹرم بیور اور سلفر اور یہ تینوں دوائیاں ہی آج کل کے معاشرے کی سب سے بڑی دوائیاں ہیں جو لیکچر نہیں لے سنگا بد قسم دی ہے اس کی کیونکہ میں نے کوئی کمپاؤنڈ تو نہیں بتانے نا میں نے تو آپ کو بتانے نا اصل بات اور ارجنل جینرل 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 شیشہ ٹوٹے جو نہیں گھٹی تھا جنہوں مرضی تو بھی بار بار پلا ایک نہ نہیں پہندا کہیں دے نا وہ جینرل سی آ رہا ہے جینرل نہیں آپ کی آنکھ بھی ایک شیشہ ہے آنکھ کیا ہے شیشہ ہے تو شیشہ کیا کرتا ہے شیشہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں ایک شیشہ دیکھنے والا ہے ایک شیشہ یہ ہے اسی بھی ہم دیکھتے ہیں لینز ہے جس اب جو پینتی سال کے بعد ہے وہ آنکھ کا لینس کمزور ہو جاتا ہے آنکھ کا لینس کمزور ہو جاتا ہے اس کے سیلری مسل جو باریک مسل جو کہ بال کی طرح ہیں بہت مضبوط اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں پھر لوگ ایسے کر کے دیکھتے ہیں ایسے کر کے دیکھتے ہیں اور پھر کچھ ایسے کر کے دیکھتے ہیں تو وہاں پر نقص میکہ دینے آپ نے کونسی دوائی دینی ہے پہلی دوائی کونسی ہوگی نقص میکہ یہ آپ کے ذہنوں میں آپ اچھی طرح لگ گئی آپ اس کے بعد جتنے پیشنٹ آگے پاس آتے ہیں ان کو دوند نظر آتی ہے جب اینے کو تار دو تو کیا آتا ہے انچا بولیں دوند نظر آتی ہے بلرڈ کیا ہوتی ہے بلرڈ بولیں بلرڈ اور ایک ہوتی ہے فوک ایک کیا ہوتی ہے فوک جسے فوکی بولتے ہیں فوکی کسے کہتے ہیں ایسا موسم جس میں ہر طرف دوند ہو جاتا ہے جیسے دسمبر میں ہوتی ہے وہ فاس فرز ہیں اور جس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں پتا چل رہا کیا لکھا ہوا ہے تو دو سو اکتر سفے کے اوپر لیفٹ سائیڈ کے اوپر بلرڈ کا چیپٹر ہے اس کی لائن نمبر تین کے اوپر لکھا ہوا ہے دو دوائیاں لکھے ہوئی ہیں کتنی دوائیاں لکھئی ہیں دو دوائیاں جبرانڈی اور چیلی ڈونیم جبرانڈی اور چیلی ڈونیم چھانگا مانگا میرے پاس ایک کیم صاحب آئے کہتا دارسا مجھ سارے ہی پڑھ لیا تھا ایک میٹنگ چھی میں نے کہا کیا گیا کہتا چیلی ڈونیم سمجھا گی میں ہر بندے کو چیلی ڈونیم دے رہا ہوں اور میرے جیگر کے پیشن ٹھیک ہو رہے ہیں کیونکہ جیگر خراب ہوتے ہیں پہلے کیم نہ رابطہ کر دیں ہم نے رکھے ہیں ڈاٹر حکیموں کے لئے جیگر میدے کی گرمی جیگر کی گرمی مسانہ کی گرمی وہ گرمی دالاج کر دیں ایلوپی ڈاٹر نے مہمپی ڈاٹر نے کہنے تیارڈے واسدہ کھیڑنی کینسر انہاں سے ہی کرنا ہے کیمو اتراپی ریڈیو اتراپی ریڈی ایشنز ان کی ہٹھیں جاڑے گی مہمپی ڈاٹر کی یار تو سی انجھ کرو منونا او دمائیاں چھڑا اے دمائیاں لا دو اب لوگوں کو دمائیاں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے کیا پڑ گئی ہے یہ بھی نقسمی کہا عادت ایک کو دیا عادت ایک کو دیا ہے اب عادت عادت کیا ہے ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے جیسے سگرٹ پینے والا سگرٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا شراب پینے والا شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا اور روٹی کھانے والا جو میں گوشت اللہ میں روٹی لانگی نہیں جی میں نہیں روٹی کھانا اس کا مطلب ہے وہ نقسمی کا کھو چکے اب آئی سیڈ کی بات ہو رہی ہے تو وہ دوسری دوائی جو آئے گی نقسمی کا ایک مہینہ دینے کے بعد اس کی آپ نے اینک اتارنا شروع کر دینی ہے ایک گھنٹہ سویرے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے تین گھنٹے اینک اتارنے کے بعد آپ نے اس کی آئی سائٹ کی اینک اتارنا شروع کر دینی ہے ایک مہینے کے بعد ٹیڑھ مہینے کے بعد اب آپ نے اس کو پوچھ رہا ہے کہ تمہیں جو نظر آ رہی ہے وہ دور سے صحیح صاف نظر نہیں آتا تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن 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 نہیں ہنٹرڈ پرسنٹ بندہ کیے گا ہاں جی 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 دو دفعہ کیے گا دو دفعہ جی جی گوہی نا وہ بھی نقصون ہے جی جی بلکل جی میں جی تو آڈے پگار نہیں میں تو آڈے پگار رہ نہیں وہ جوڑ بولتا ہے وہ کہہ کرتا ہے جوڑ بولتا ہے دعا سال تو مجھے جہانیاں آتے ہوئے ہو گئے دعا سال سے آ رہا ہوں وہ ایک دن سے دنیا آ رہا تو یہاں پہ شروع شروع بندیاں دعا سال تسین آنا ہوں تھے میں اس وقت ابھی نہیں پتا تھا میں نے کہا اچھا یار یہ بڑے اچھے لوگ ہیں بڑے بہترین لوگ تسین آنا ہوں دے ڈاڈ سال بسی مار جانا سی اسی دے زلیل ہو گئے سا میں یار پتھا نہیں مجھ میں کیا اسی انرجی آگئی ہے یہ بجلی آگئی ہے اللہ کا شکر ہے وہ بندے پر کبھی نظر نہیں آئے مجھے وہ کہتے ہیں ہم ماہر ہیں وہ کہتے ہیں اسی ماہر ہو گئے ہیں ڈاڈ سال اسی اسی کو عام پندے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو اپنی ایجوکیشن لوگوں تک پھلانی ہے لوگ اس کو برا کہیں اچھا کہیں نہ کہیں نہ سمجھیں ہم نے سمجھانا ہے ہدایت کس نے دی رہی ہے اللہ نے ہمارا کام تو یہ نہیں ہے ہم کسی کو ہدایت تو نہیں دے سکتے اگر کوئی نئی تعلیم جاتا ہے اس کی مرضی اس کا دل نئیم میں نے ویڈیو میں دیکھتا ہوں کڑا گڑا جنہیں تعلیم نہیں بجائی ہیں کئی ایسے رہ جاتے ہیں ایسے سے کر رہے ہوتے ہیں اور کئی بڑے خوش ہوتے ہیں ایکسائٹڈ اور جو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے اسی میں غلط سمجھتا ہوں جو بالکل نیچے رہ جاتا ہے وہ بھی غلط ہے یعنی میانہ روی اسلام میانہ روی کا نام ہے یا ہم دہ ساتھ روٹیاں کھا رہے ہیں یا روٹی کھا ہی نہیں رہے کھانی ہے مناسب پینا ہے مناسب جانا ہے مناسب ملنا ہے مناسب جب آپ مناسب کریں گے تو آپ ہو جائیں گے کامیاب اور جب ہم کامیاب ہوں گے تو ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اب ہم آئی سائٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں اگلی دوائی اس کی ہوگی چیبرانڈی کون سے دوائی ہوگی لکھ لیں آپ جب رانڈی اور چیلی لونیم دو دوائی ہیں آئی سائٹ کی آسان ہوگی کہ مشکل آسان ہو تھرٹی میں دینی ہے کیونکہ آنکھ کا مسئلہ ہے دل کا معاملہ ہو یا آنکھ کا معاملہ ہو یہ چھوٹا ایک دام کسے نے چلتا پہو یا بغیرتا اس سے بقیدہ آپ بھی ایک سٹیپ میں جاتے ہیں پھر وہ جا کے کہیں کہتی ہیں ہاں ہاں پہلے نظر مجھے اچھے لگے تھے لیکن میں نے نہیں کہا وہ بھی کہتا ہے میں نے نہیں کہا پھر اچھی طرح وہ ایک کے ہاں فلرٹ ہوتا ہے پھر دوسرا پھر تیسرا یہ نقشمی کیسے کرتا ہے خود غرض ہے نا لالچی ہے خود غرض ہے بغیرت کہہ لیں تو دادہ افضل ہے ایک ہے آ دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے ہوا چوتھا جوتھے کے بعد پانجوا پلینر بڑھائی ہے نقشمی کا کیا ہے پلینر اینج کرانگا دیاں جو ہیے گا ایسنا کرنا گا تو اینج کر دے گا یعنی وہ اپنے ذین سے لڑتا ہے ہر وقت ایفری ٹائم پلینر ہے جیسے ہم پلیننگ نہیں نہ کر گیا تھے ہم نقش تو نہیں ہیں نو بجے کا ٹائم آج داس بجے آ رہے ہیں ساڑھے نو بجے شروع ہو جائیں گے یہ نقش ہوگا وہ بڑا پلینر ہوگا اور وہ سار گرم بندہ ہوگا اس نے جو بھی کام کرنا ہے سوچ کے کرنا ہے سوچ کے بتاؤں گی سوچ کے کہوں گی یہ جو سارے لوگ ہیں یہ خود گرز لوگ ہیں میں نے کہا نا میں سوچ کے بتاؤں گی پھر سوچ کے بتاؤں گا یہی چل رہا ہے اور دو طرح کے لوگ ہیں ہمارے سماج میں معاشرے کے اندر عورتیں اور مرد مرد اور عورتیں جو ہیں ابھی ان میں بہت چیز نہیں رہی جس کے نتیجہ میں ہماریاں بیماریاں بڑھ گئی ہیں ہماری بیماریوں میں اضافہ ہو گیا ہے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس معاشرے کے اندر جو بیٹے بیٹیاں آتے ہیں یہ آپ کے بچے ہوتے ہیں پیشنٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہیں آپ کے بچے ہیں آپ کی بیٹیاں آپ کے بیٹے ہیں آج سے نہیں شروع سے یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی فیملی تک محدود رہیں لوگوں کی طرح توجہوں نہ دیں فوکس جور فیملی فوکس جور چائلڈ اور دوسرے لوگوں کو اچھے طریقے سے ڈیل کریں ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں ان کو بری نظر سے نہ دیکھیں انشاءاللہ براب ناکس میکہ نہیں بنے گے اچھا ناکس میکہ کا جو پیشنٹ ہے یہ جاگنے کے پوراں بعد جب صبح اٹھتا ہے اللہ صبح اس کی علامتیں بڑھ جاتی ہیں صبح کے وقت اس کا مو کا ذائقہ کڑوا ہوگا کھٹا ہوگا کسیلا ہوگا بے ذائقہ ہوگا بے لطف ہوگا پک پکا ہوگا سالٹی ہوگا نمکین ہوگا سابن کی طرح کا ہوگا ایسا ذائقہ جو کہ جو کہ اس کو قابل قبول نہیں جو کہ قابل قبول نہیں ہوگا ایسے پیشنٹ کو آپ کیا کریں گے ناکس میکہ دیں گے کھانا کھانے کے بعد ہی سارے کام شروع ہوتے ہیں ہمارے حازمے کا کام بھی کھانا کھانے کے بعد شروع ہوتا ہے اور ہمارے پیٹ میں گیسز بننے کا کام بھی بعد میں ہوتا ہے اور ہمارے پیٹ کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں لیور کا فنکشن جو ہے وہ بھی اسی وقت ہو جب کھانا کھا دیں ایسے پیشنٹ ہیرنگ کے قانون کے مطابق لاف ہیرنگ کابانینی ہیرنگ یہ کانسٹائن ہیرنگ بہت بڑا ڈاکٹر ہو گزر ہے جس کی کتاب ہے گائیڈنگ سیمٹرم آف ہیرنگ اس کا میں نے الحمدللہ اللہ کی مربانی سے ترجمہ کر دیا ہے اس کی صرف چھے جنرے ہیں چھے جنرے ہیں اور ڈاٹر ہیرنگ صاحب جو ہیں انہوں نے لیکسز جو ہے یہ بانوے سفاق کیل کی ہے صرف لیکسز اور وہ سفا چھوٹا سا سفا نہیں ہے بڑے سفاق پر مشتمل وہ مضمون ہے لیکسز اس پر بانوے سفاق پر مشتمل ایک کتاب ہے جو کہ گریڈ کانسٹائن ہیرنگ نے لکھی ہے لیکسز اس کو آپ اچھے طریقے سے سٹڈی کی دیئے گا بس پانچ منٹ کی آپ لوگوں کو بریک دی جا رہی ہے ڈارٹر صاحب نے مجھے کہا ہے کہ پانچ منٹ کی بریک دیں میں تو بھی سٹارڈ ہو رہا ہوں کیونکہ بہت بڑا انجن ہے یہ سٹارڈ ہی آہستہ سا ہوتا ہے پھر پر ٹائم لیتا ہے یہ دیکھیں جی پانچ منٹ کی آپ کی بریک ہے پھر بارہ بیتاک انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس کے بعد پھر مجھے لاہور میرا کلینہ کے ادھر میں جانا ہوگا تو آپ کے ساتھ میرا ساتھ بس ایک گھنٹے کا اور ہے اس میں پنتالیس منٹ کا اور لیکچر ہو جائے گا پندرہ منٹ میں آپ لوگ کوئیسٹنز کر سکیں گے اگر کوئیسٹن نہیں کرنا تو وہ پندرہ منٹ بھی پڑھا دیں گے جو میرے پاس سیلے ہیں وہ ہم انشاءاللہ ڈیلیور کرنے کوشش کروں گا بہت شکریہ یہ ڈارٹر فریس صاحب کی بات سون لیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں جو بات سواللہ سواللہ ٹی 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 ڈی ٹی ٹی موسیقی 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 سارے مارس صحیح طرح صحیح طرح خوشی سے لگائیں خوشی کے ساتھ اگر لگانی ہے ٹھیک ہے نہیں تو رہنے دیتے ہیں ملک کو اچھ پہتر رہا ہے مشکل کام میں تاڑیوں میں جانا صحیح طرح صحیح طرح ش 크 چاہ شubeخ ایسال صحیح طیئر لگا صحیح طرح آپ سب کو دعوت ہے چھانگا مانگا آجائیں سارے آئیں فری آف کاسٹ آئیں آئیں پڑھیں چھانگا مانگا میں تمام دوستوں میں فری آف کاسٹ آئیں جتنے بھی بندے ہیں سارے کے سارے یہ جو بندے ہیں سارے جن کے حاضری لگ رہی ہے رہی آجائیں فری آف کاسٹ دو دن کے لیے آئیں بدھ اور جمعیرات دو دن کے لیے آئیں اور دو دن میں انشاءاللہ آپ کے اوپر سے سارا زانگود کر دیے گا کیا کیا حال ہے اور مختیعہ جو ٹی اے ڈی اے بھی دماغیں روٹی بھی دماغیں پھر نہیں آنا پھر بھی اور یہ آئیں گے پڑھیں گے بیٹھیں گے سیکھیں گے سلجیں گے سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی نا یہ کینٹڈیڈیڈڈڈہ لگا نہیں ہے کینٹڈیڈڈڈڈہ تو کچھ ہونا ہی نہیں اب بڑی جو پانچ کتابیں ہیں نا وہ پڑھنے کی ضرورت ہے آپ سب کو یہ بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں فلسکری پڑھیں کینٹ ریپورٹری پڑھیں اور گینن پڑھیں پڑھیں میڈی کا پڑھیں اور کیس ٹیکنگ پڑھیں پانچ پڑی کتابیں تو یہ پانچ پڑی کتابوں کو پڑھنے کی کتنی ضرورت ہے اس کے لئے ٹائم چاہیے نا اب بولو صحیح دیلی را کلومرہ سار جی کہ ہم آنگے بولے کس کس نے آنا ہے نئی ہاتھ کھڑا کر دو بندے ہو گئے تین ہو گئے ان پاس کیا ہوگا وہاں پر بودھ اور جمعیدہ دو دن آنا ہے تین ہو گئے شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو جی یہ ڈاکٹر راشد صاحب ڈاکسن لیبارٹی ڈڑا موڑ بیہاری ڈڑا موڑ بیہاری سے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں اور یہ ہمارے شرمیلے شرمیلے سے ڈاکٹر سے آوا ہیں اور بڑے عصے سے یہ ریبارٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور الحمدللہ ان کا بجلس اور ان کی پیکٹس اور ان کا نام جو ہے وہ یاکے میں راتی جانا پہچانا ہے لیکن یہ شرمیلے سے ہیں سٹیج کے کام آتے ہیں میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ سٹیج پر آیا کریں اپنا تارہ پر آئیں بڑا بولا کریں اس پر وہ تارہ ہوتے ہیں تو میں ان کو ویلکم کہتا ہوں اور یہ ہمارا چیف گست بھی ہے آج کا ان کا خصوصی تعاون ہے جس ہومی پیت پرگرام کے اندر تو ہم پورے جہانیہ ہونی پیت کے تمام عراقین جو ہے پوری کابینہ اور جہانیہ کے تمام بڑا سہبان جن کو جو ہے نو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے فیالات جو ہے نو سب سے سب سے پہلے تو میں جہانیہ ہومی پیت کے چیئرمین ڈاکٹر گلام فرید مدنی صاحب اور صدر ڈاکٹر ساک سمرہ صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے پرگرام میں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی بات کر سکوں یہ ڈاکٹر گلام فرید مدنی صاحب کافی عرصے سے ہومی پیتھک ڈاکٹر کے لیے یہ جو پروگرام کروا رہے ہیں مجھے خوشی ہے کہ آج انہوں نے اس کو بقیادہ ایک تنظیم کا درجہ دیا ہے اور یہ تنظیم الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ ایک دن بڑا کاروان بن جائے گا اور میں آپ کے علاقے میں ایک ہومی پیتھک لبارٹی ٹاکسن لبارٹی سے چلا رہا ہوں تقریبہ ستہ سال سے آپ نے اکثر میں شاید میڈیسن استعمال بھی کی ہوں اور الحمدللہ آپ کبھی گڑا موڑ آئیں ویزٹ کریں اور دیکھیں لیب کا ویزٹ کریں اور دیکھیں کہ میڈیسن کیسے بنائی جاتی ہے یہ الحمدللہ ٹاکسن لبارٹی جنوبی پنجاب میں وحد لبارٹی ہے جو مدھر ٹینجر اور پرٹینسی بھی بنا رہی ہے اور اس کے علاوہ کمبینیشن اور اس کے علاوہ ہمارا ارکیات میں ہربل کا سیکشن بھی ہے آپ تمام دوستوں کے دعوت ہیں کہ پروگرام بنا کر ویزٹ کریں ہمارے پاس آئیں آپ کا بہت شکریہ میرے بانے یہ تھے ڈاکٹر راشد محمود صاحب گڑا موڑ بہاڑی اپنا طارف جو ہے نمو کروا رہے تھے میری گزارش ہے یہ ہمارے جو حال میں بیٹھے ہوئے ہمارے ڈاکٹر صاحبانے یہ جو تعلیم بجانا ہوتا ہے ایک تو یہ جو مہمان ہوتا ہے اس کی حوصلہ افضائی کے لیے ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ تعلیم بجانے سے جو ہماری اپنی بھی ایکسرسائز ہوتی ہے ہمارے سارے کے سارے مسام جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں اس میں میڈیکلی بہت سارا فیدہ ہوتا ہے تو میں گزارش کروں گا کہ تعلیم بجانے میں کجوسی سے کام نہ لیں اس سے کوئی خرچہ نہیں ہوتا ٹھیک 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 ٹ موسیقی 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 اگر آپ چاہتے ہیں کہ سگرٹ نوشی ترک کر دیں شراب نوشی کو ترک کر دیں اور دوسری عداد جو کہ گزی عداد ہیں اخلاق کی گراوٹ کام جو شکار ہو چکے ہیں وہاں پر نقص بکا کامیاب ترین دوا ہے کامیاب ترین دوا ہے اور ایبنا سٹیبا جسے ہم جنگلی جائی بھی کہتے ہیں اس کو بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے اگر ہم مریض کے عصاب کو بہتر کرنا چاہتے ہیں بنیادی طور پر ہم اس لیے کمزور ہیں کیونکہ ہمارے عصاب کمزور ہیں ہماری جو ہے وہ اخلاقی اقدار گر گئی ہیں ہم ذہنی طور پر پست ہو چکے ہیں ذہنی طور پر پست ماندہ ہیں اور پریشانیوں کی کاشکار ہو چکے ہیں جس کی نتیجہ میں نقص مکا ہمارے سامنے اوبر کر سامنے آئی ہے اب کوئی بندہ انشاءاللہ نقص مکا کے بغیر رہ نہیں سکے گا کیونکہ نقص مکا آپ کی بڑی دوایوں میں سے ایک دوای ہے اور یہ کچلے سے تیار کرتا ہے اس کو ہم پائزن نٹ کہتے ہیں کچلا دیکھنے میں دیکھیں یہ کچلہ ہے لیکن آپ بھی حیات سے کم نہیں کیونکہ جو دوای جو چیز بیماریاں پیدا کرتی ہے وہ ہی بیماریوں کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی کا نام ہومیوپیتی ہے حلاج بالمسل ہے اتنی سی بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اچھا جو پیشنٹ ایسے مریض جو کہتے ہیں ہمارا وقت نہیں گزرتا آہستہ آہستہ گزرتا محسوس ہو تو وہ نقص ہے اور جس کا تیزی کے ساتھ گزر جائے وہ میڈورنم ہے دو ہی پیشنٹ ہوگے نا یہاں کہنے جی وقت بڑی جلدی رہ گزر گیا ہوئے 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 یہ آہیسا بیٹھے یہ آتے ختم ہو گیا تو یہ میڈورنم ہے اور وقت گزر ہی نہیں دیا درس اکی دو ہم بارہ بجرے نے درس اکی دو ہمیں گار جانے ہیں گار پرتن بھی ساپ کرنے ہوں دے نے اور کام بھی بڑے نے اسی ہاں نقص تے لاش اڑے ہیں یہ نقص میکہ وہ یہ کیا ہے نقص میکہ یہ پی بی کو چیٹ گاں کان دے نے میں کہ ناو مرد کے اندیں ہوں دے نے یہ دنے ہی کان دے ہوئے کان دے ہی کان دے ہی نے اور وہ چیٹ کہاں رکھنے پین دے ہی آنے کسے نوں دورہ کٹ لیں رہے کسے نوں زیادہ نہیں یہ ہوگا نقص میکہ ایسے پیشنٹ کی دوائی ہے جو کہ معاشرے کے اندر عدم توازن کا شکار ہے دیکھیں ایک طبقے کے بعد بہت پیسہ آگئے ہیں کتنا پیسہ ہے راجت صاحب کے ان کو پتا نہیں چاہل رہا سپورٹر کے ڈیلے لیے نہیں یار ٹکسن کا ڈیلے لیں نہیں یار اس کو بھی چھوڑے لیکسز لے لیں یا ایسے کریں ہمیں یار وہ دیکھیں دیکھیں دونوں بندے دیکھیں یہ دونوں بنیادی طور پر نیکس میکہ ہو چکے ہیں ایک کے پاس آور ہے ایک کے پاس بہت نیچے جلا گیا ہمارے معاشرے کے اندر ہم میڈل مین نہیں رہا یہاں بندہ امیر ہے یہاں بہت ہی غریب ہے ہمارے علاقے سیالگوڑ میں رچیسٹ لوگ ہیں ایکسٹر رچ لوگ ہیں اور وہاں پر لوگوں کا رین سین کھانا پینا پود بیل ہے پود اچھا ہے وہ کیا ہیں وہ امیر امیر ہیں اور یہاں پہ جو دو طبقے میں نے دیکھیں ایک یہاں امیر ہے دو سو اکڑ رکب ہے اور تو انہیں لسن لائیا ہے بڑا لسن جنہا بار پہ جید ہے تو وہ لگا لی ہے اس نے کروڑوں روپیہ اکمال لیا اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ہے یہی گہ رہا ہے سائیں آسان پیسے دے چھوڑو آسان پیسے دے چھوڑو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دو طبقے رہ گئے دونوں نقص ہیں ایک اوپر والا نقص ہے ایک نیچے والا نقص ہے جو اوپر روپ جاڑ رہا ہے وہ نقص بھی کٹینم ہے جو کھا رہا ہے وہ تھلٹی ہے اس کا ذین غراب ہے اس کی جیب غراب ہے اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اس کے دماغ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے جو صحیح ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے کیوں جی جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ دیتے نہیں ہیں اور جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ صحیح ہیں وہ دینے والے ہیں اور مال جو ہے ان لوگ کے پاس چلا گئے جو کمینے ہیں مال کن کے پاس چلا گئے ہے جو کمینے ہیں حضرت علی کرم اللہ واجل کرنی کا فرمان اکدس ہے کہ مال ان لوگ کے پاس چلا گئے جو کمینے خودگرز اور حاسد ہیں اور یہی نقص ہے حسد بھی ہوئے بغض بھی ہوئے چوٹ بھی ہوئے تو کھا بھی ہوئے پھر وہ نقص ہی ہوئے گا نقص جو ہے وہ اس کے نقص دور کر دے گی نقص اس کے نقص دور کر دے گی کیونکہ نقص می کا معاشرتی دوائی ہے اور یہ معاشی طور پر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور یہ سال دو چار سال پہ تو بہت زیادہ ہو گیا بہت گیپ بڑھ گیا بہت گیپ ہو گیا اور نقص مکہ کے پیشنٹ زیادہ ہو گئے ہیں اور معاشی بدحالی جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت برائیونیاں کی چل رہی ہے ہر بندہ پرشان ہے ہر بندہ پرشان ہے چیزیں ہمیں گے لے جاندہ ہے کہتا ہے اب آج منگائی پڑی ہو گئی اور لیتا بھی جاتا ہے وہ نقص ہے اور جس کے پاس جینورلی پیسہ نہیں رہا وہ برائیونیاں یعنی ایک اور دوائی پڑی گئی اس میں برائیونیاں معاشی بدحالی کی دوائی ہے کیا دینے سے معاشی بدحالی ختم ہو جائے گی نہیں وہ اعتدال پہ آ جائے گا اس کا خیال اچھا ہو جائے گا اس کے جذبات اچھے ہو جائیں گے اس کے نظریات اچھے ہو جائیں گے اس کے احساسات اچھے ہو جائیں گے اس کے جذبات اچھے ہو جائیں گے اور اس کی نظریات جب ٹھیک ہوں گے تو وہ بہتر کام کرے گا معاشرے کے لئے مفید ہوگا معاشرے کے لئے بہتر ہوگا معاشرے کے لئے یوسفل ہوگا تو اچھا بندہ تو وہی ہے جو معاشرے کے لئے بہترین ہے جو کام طول رہا ہے کام دے رہا ہے کام لوگوں کو لوگوں کے ساتھ کام ذرف ہے وہ تو غلط ہے ایسے بندے کی معاشرے میں کوئی جگہ بھی نہیں بنتی معاشرہ ان لوگوں سے خالی ہے جن میں درد کی کمی ہے پیسے والے بڑے آگئے ہیں لیکن درد نہیں ہے اگر ہمارے اندر درد پیدا ہو جائے دوسروں کے لئے تو ہم اچھے مفید بہترین شہری بان سکتے ہیں تو نظر کی دوائیہ آپ کو دونوں سمجھ آگئی نیکس میکار دوسری کون تھی جبرانڈی تھرٹی میں دینی ہے آپ نے انشاءاللہ اس کی آئی سیڈ آہستہ آہستہ ساف ہوتی جائے گی آپ نے اس کو اپنے ساتھ دلاسہ دیکھ رکھنا ہے اس کو کہنا آنج یہ لفت پڑھیں اگلے ہفتے پڑھیں اور سارے لفت اس کے آہستہ آہستہ ساف ہوتے جائیں گے اور اگر اس کے چیرے پر پلانٹ بہت زیادہ ہے اس کو لیور کا کوئی شو آگئے تو اس کو چیلی ڈونیوں بعد میں دے دی اور پیشنٹ جب ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کو انشاءاللہ دمائیں دے گا اور ان دماؤں میں ہمارا بھی حصہ ڈال جائے گا ہمیں بھی آٹومیٹک پائدہ ہو جائے گا کہتی کہتے تو یہ دیل نہ بھی تاڑی ہمارے دے یہ نہیں دیل نہ لگتی ہے یہ تو سمن چاندی تھے پھر تالی بھی ایک بندہ سے منارے پاکستان جاڑ گیا تو وہ پورا لہور آگیا انہوں نے کہا جی تھلے اتروں نہیں اترنا ایس بھی آگیا ڈی آئی جی آئی جی سارے ہوم سیکری وہ اترے نا وہ بندہ ساکھ سومرہ کی طرح بیٹھا انہوں نے کہا باہین اے کام ہنج نہیں ہو نا وہ کسی پاگل نو بلا کے لے گیا وہ پاگل آیا انہوں نے کہا بڑی سی کینچی تھی انہوں نے تھلے اتر جانے کینچی نامنار کاٹ دیاں گا وہ نیچے اترہا ہے انہوں نے پکڑ لیا انہوں نے کہا بھائی ایڈی کال کے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا بھائی کٹ دینا سکتا ہے کس کی وجہ یہ ہے کہ جو باس سمجھ میں آجائے ہاں آنج کو دا بیلی سی دا بیلی انہوں نے پھر سمجھ آجاندی وہ شراب پینے والا شراب والے کو چاند جاتا ہے اسی وقت اس کو پتا جاتا ہے اور چیرے کی اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بندہ کیسے اچھا ہے برا ہے بدماش ہے کمینہ ہے زلیل ہے اور کیا کہوں نقسمی کا یہی ہے کہ جو بندہ دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں نہ ہوتا وہ زلیل ہے جو دوسروں کی ترقی کو دیکھے خوش نہیں ہوتا وہ بھی کمینہ ہے اور جو دوکھا دے کے چلا جاتا ہے اور لوگوں کو زلیل کرتا ہے وہ تمام لوگ جو ہیں یہ خودگرد لوگ ہیں کمینے لوگ ہیں اور وہ نقسمی کا ہیں اس سے آگے کیا کہیں کہ نقسمی کا ہی نہیں سب نہیں جب سب ایسے ہو جائیں گے تو پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی اصل کیا ہے کہ اکثریت ہو گئی ہے اکثریت کیا ہے کہ ہماری اکثریت وقتی طور پر فائدہ اٹھاتی ہیں ہم کہتے ہیں مطلب ہو جائے پورا اسی جاویے گا تو وہ اگلا بھی اتنا بچہ نہیں ہوتا اس کو بھی بتاتا ہے یہ مطلب پرستہ ہے مطلب لینے کے لیے آیا ہے یہ کبھی آیا نہیں ہے کبھی ملا نہیں ہے کبھی اس نے بات نہیں کی لیکن آج اس کو کام پڑ گیا ہے یہ آگئے نیکس میں کہا کہ اور وہ بھی آپ کو بتا جاتا ہوں کہ جب اس کو کام پڑ جاتا ہے تو پھر یہ آپ کے پہوں میں بیٹھ جاتا ہے اور جب اس کا کام خال ہو جاتا ہے تو پھر کہندہ اسی کون دیں اسی اچھا یہ کانوں کی بہت بڑی دوائی ہے یہ کانوں کے اوپر اس کا بڑا ایفیکٹ ہے ایسے پیشنٹ جن کو ابتدائی بیرہ پان ہے ڈیپنس اور کان کی جو نالی ہے اس کے اندر شدید سوزش ہو جاتی ہے سرخی ہو جاتی ہے گرمی ہو جاتی ہے جلن ہو جاتی ہے درد ہو جاتی ہے کچاوٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر بھی اس کا بیٹھنی نگل ہے کان کے اوپر اس کا بڑا ایفیکٹ ہے اور بیماری ہماری کان کے دریئے اندر داہل ہوتی ہے کس کے دریئے ہوتی ہے بولیں اور اس کو کوئی رستہ نہیں ملتا جب ہم کسی کے خلاف بات کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کان میں وہاں جی کہہ رہے وہ ڈاٹھتا ہے جب گلی ہے وہاں اب نہیں پتا اور ڈاٹھتا جی کہنے تھا شیشہ قراب ہو گئے وہ اس کی جراب پھٹی ہوئی ہے کیا کرتے ہیں کان میں اندر کیا کرتے ہیں کانہ پوسی کہتے ہیں کیا بہتے ہیں کانہ پوسی اس کی ممانت کی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کانہ پوسی سے پرہیز کرو اس سے اگلے بندے کے دل کے اندر بہم پیدا جاتا ہے تشویش پیدا جاتی ہے واسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کیا پیدا ہوتا ہے واسوسہ اور واسوسے سے براہیاں جنم لیتی ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر براہیوں نے اچھے طریقے سے جنم لے لیے اب ہم موبائل چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں فیس بک چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں برگر پیزا تو چھوڑی نہیں سکتے ہیں اب بڑے جو عمر میں بڑے لوگ وہ بھی نہیں چھوڑ رہے اس کو آج سے ابھی سے اسی وقت سے ان کیمیکل کی بنی ہوئی گزاؤں کو چھوڑ کر ساتھا گزا پر آ جائیں میں آج آپ کو ساتھا گزا بتا دیتا ہوں وہ کون سی ہے اس کو کھانے سے آپ فٹ سمارٹ چوس چاکو چوپند رہیں گے جتنا مردی بولیں انشاءاللہ تھکیں گے نہیں اور اکیں گے بھی نہیں سب سے پہلے آپ نے کنٹم اسی کی آپ سب نمیری اتبان جو تالی آلی زہین دیکھیں کنٹم کو چھوڑ دیں سب سے پہلے جس کی عمر فارٹی پلاس ہے کتنے بندیاں فارٹی پلاس شکریہ اللہ تھا بڑے رہے ہوگی نے سارے چالیس سال دی عمر دے بیچ بھی بندیاں کہنے لے ہجوان اب انس کی جو مشینیں چل چل کے ہارڈ ہو چکی ہیں اب مشینوں کو گریسنگ کی ضرورت ہے مشینوں کو اوورال کی ضرورت ہے بلکہ کئیوں کو انجن اوورال ہونے والا بھی تو انجن خراب ہو چکا ہے اب اس کیلئے سب سے پہلے آپ نے جو کی روٹی استعمال کرنی ہے اس کی جو اوٹ او اے ڈی اوٹ جو جو کے بعد دوسری بڑی چیز ہے سرسو کا تیل اومیگا تھری ہے فیٹی جو ہے چیزیں ان سے باہر ہیں ہنڈر پرسنٹ پیور ہے نیچرل ہے اور اچھا ہے ساف سترا سرسو کا تیل آپ استعمال کریں تیسرے نور پر ہانڈی کا استعمال کریں پریشر ککر کی جان چھوڑ دیں یہ پریشر ککر جو ہے یہ بیسی کے لئے ککڑی ہے اس کو آپ رہنے دیں پریشر ککر اس کو چھوڑ دیں اس میں آپ نے کھانا نہیں پکانا اس میں کھانا پکتا نہیں ہے گلت ہے چوتھی بات آپ نے یوگرٹ یعنی جیسے دہی بولتے ہیں وہ استعمال کرنا ہے لیکن دہی جیسے میں کہتا ہوں ویسے استعمال کرنا ہے دہی جیسے میں کہتا ہوں ویسے استعمال کرنا ہے ایک پاؤ نہیں لے لیں اور ایک کپ نیچے رکھ دیں دہی کو ململ کے کپڑے کے اوپر انڈیل دیں وہ تقریباً چار گھنٹے تین گھنٹے پڑھا رہے اس میں سارا پانی نکل جائے گا وہ کریم سیاں کے پاس بچے گی وہ آپ پھائیں وہ آپ کھائیں اس میں ادرک لسن اچا یہ پنینہ وغیرہ انال دانہ یہ مکسیم کے چٹنیسی بنتی ہے وہ ڈالیں وہ استعمال کریں اور اس کے بعد واق جو ہے کم از کم چالیس منٹ سبح اور چالیس منٹ شام کو واق کرنا مت بھول اور پانی آپ نے آٹھ سے دس کلاس حسب ممول پینہ ہے بلکہ بارہ بھی کر لیں تو اچھا ہے اس گھرمی کے موسم میں بارہ گلاس پانی جو ہاں ہائیڈریٹ کرے گا ادر وائز ہماری جو ہے یہ کہ کھائیں پینے ہیں لوگ ہائیڈریٹڈ ہو رہے ہیں اور جو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے اس وقت ڈی ہائیڈریشن سے بندے مر رہے ہیں پانی کی کمی ہے اور کیوں جو ہم آگے جا رہے ہیں پانی سطح سے نیچے ہوتا جا رہا ہے اور وہ پانی کھارا ہوتا جا رہا ہے اور یہ بوتلیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں ان کا بزنس چمنگ ہے یہ پچاس رفی کیا بوتل کر دیئے ہیں انہوں نے یہ ظلم عظیم ہے تو اس طرح ہمیں پانی جو ہائیڈریٹڈ ہمیں کرتا چاہیے تھا وہ ہائیڈریٹڈ نہیں ہو رہیا اس کے علاوہ جو ہے جو ہے جو سس کا استعمال اچھا نہیں ہے ہم لوگوں کے لئے اب آپ فورٹی جو ہیں جو سس کے بجائے آپ پورا پھل کھائیں جو سس پین اچھی بات نہیں ہے بلکہ بہت ہی بری بات وہ ہمارے جب اندر جائے گا میدے کے اندر تمام ایسر کو ایک دفعہ اس کو اسٹرپ کر دے گا اس لئے آپ پورا پھل کھائیں موسم کا پھل جائے سے مہنگو آج کل آرہا ہے اس کو ڈریکٹ ٹائم ملشیق بنا کرنا بھی کیا حال ہے ملشیق تاکی بہت چینی پا دنیا چینی آپ لوگوں نے استعمال لیں کرنی اب آپ فورٹی چینی میں کیا ہوتا ہے جی سمرہ صاحب چونہ اور چونہ جو ہے وہ ہمارے جسم کو کار رہے خراب کر رہے گلے خراب کر رہے میدہ خراب کر رہے اور ہمارے لیور کے فنکشن کو سلو کر رہے ہم مرد ہیں مردوں کو جو گزا ہے وہ کھوڑی سی ان عورتوں کی کراکی نہیں کیا کیا حال ہے اس کو آپ چھوڑ دیں وہاں آپ کو ممول بنائیں تو انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گا آپ سب ٹھیک ہو گیا گال سمجھ آگئی ہے آگے چلتی ہیں اچھا ناک کی پندش کی بہت بڑی دوائی ہے یہ جہاں ٹیو کرم لیمنا مائنر جسے میرم میرم بولتے ہیں اور بڑی بڑی شورہ فاک دوائیاں بیکار ہو جاتی ہیں تو وہاں پر ناکس میکہ کو آپ ازمائیں ابسٹرکشن آف نوز کے اوپر اس کا بہت اچھا فنکشن ہے رائٹ آر لیفٹ دونوں میں سے کبھی یہ بند کبھی وہ بند لیکین لیکین اور ناکس میکہ یہ دونوں بہت بڑی دوائی ہیں جو کہ اکثر نظر انداز ہو رہی ہیں جو کہ اکثر نظر انداز ہو رہی ہیں ناکس میکہ کو ازمائیں یہ بہترین کام کرتی ہے ناکس میکہ کا جو پیشنٹ ہوگا اس کا کان اور ناک دونوں میں ایک چیز بند ضرور رہے گی مثلاً کبھی اس کا ناک بند ہو گیا تو کبھی کان بند ہو گیا آلٹرنیٹ کرے گا اور آلٹرنیٹ سائٹ پہ ہوگا ناک لیفٹ بند ہے تو کان رائٹ بند ہوگا پر تک کہیں یہ لیفٹ بند ہے تو یہ رائٹ بند ہوگا یہ رائٹ بند ہے تو وہ لیفٹ بند ہوگا آلٹرنیٹ کرے گا وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ناکس میکا وان ایم دینی ہے اچھا آئی بی ایس آئی بی ایس ایریٹیبل بول سینڈروم بولنے ذرا ایریٹیبل بول سینڈروم یہ آلوپیتھی بھالوں نے نئی بماری دریافت کی ہے جسے پنجابی میں وٹ پینا کہتے ہیں وٹ پینا جانتے ہیں وٹ بین بار بار پہانا کرنے کے لیے جاتا ہے تھوڑا تھا پہانا گیا واپس آگیا تھوڑا تھا پہانا گیا پھر واپس آگیا ناکس میکا کھائیں گے اور کم از کم ڈیڑھ مہینہ ناکس میکا اس کو دیں تھرٹی میں صبح شام صبح شام ریپیٹ کریں پہلے آپ نے پندرہ دینے تو صبح شام پھی رہے آپ یہ ایک ڈوز کر اور جب اس کو صحیح ہو جائے اس کو چھوڑ دیں ناکس میکا تھرٹی میں دیں چھوٹی طاقت میں کیونکہ اس کا پشنٹ جو ہے وہ بار بار سٹول پاس کرنے جاتا ہے اور اس کی ایک خوبی ہے ناکس میکا کی جب وہ سٹول پاس کر رہا تھا اس کو راحت ملتی ہے جات صاحب پہلے تو بہت رہا ہوں اگر ناکس میکا اچھا ہو گیا یہ ناکس ہے اگر پہلے سے برا ہو گیا ہے پھر وہ ناکس نہیں ہے پھر وہ آرسینکم ہے پھر وہ کیا ہے آرسینکم کا پیشنٹ پچین رہتا ہے ہمارا وقت اور ناکس میکا کا پیشنٹ اس وقت پچین رہا تھا جب سٹول پاس نہیں کار گیا تھا دو منڈ میں آیا جی دو منڈ میں آ چلنا یہ سمجھے کہ یہ ناکس ہے اور ناکس میکا جو ہی سٹول پاس کرتا ہے وہ موکی ہو جاتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے موکی ہو جاتا ہے اب آگے ایک پوائنٹ اس کا چیرہ زرد ہے ناکس میکا کے پیشنٹ کا چیرہ زرد ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے صحیح نہیں رہتا چیرے کے اوپر پلاہٹ نمائیہ ہو جاتی ہے ایسے پیشنٹ کو آپ ناکس ضرور دیں ناکس میکا بلکہ آپ سارے ایک دفعہ ناکس کھا لیں ایک دفعہ ناکس کھا لیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اوپر پاہٹک ڈاٹر تکریپا 99% وہ دوائیاں کھاتے ہیں گلا گراب نالی پہلا ڈونا کہاں جی خارج علکی جی خارج سمرہ صاحب دوائی دے ہو اسے دے مو کول دائلو جی دوائی وہ دوائیاں استعمال نہ کریں دوائیوں کا استعمال نہ کریں جو بڑے ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوپر پاہٹک ڈاٹر یہاں بڑی جلدی مار جاتا ہے یا مرتا ہی نہیں ہے یا بڑی جلدی مار جاتا ہے یا مرتا ہی بولنے تو صحیح نہیں مارتے ہی انشاءاللہ ہم مرتے نہیں کیونکہ جو بندے خود دوائیاں کھاتے رہتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور اگر ہم دوائیاں نہیں کھائیں گے ہم ٹھیک رہے یا ڈالوایا اپنی مچھائی کاندھا جو گلی لیا کرو جیڑا جو میں نہیں پھائیں سیدھے کاندھی رہنے وہ تو نہیں لائیں کیونکہ وہ صحیح نہیں ہوگی دوائی آپ نے خود سے استعمال نہیں کرنی سیلپ میڈکیشن نہیں کرنی دوائیوں کو بار بار نہیں دھورانا دوائیوں کو بار بار نہیں لینا دوائیوں کی بار بار ریپیٹیشن سے پرہیز کریں اب آپ بچے نہیں رہے اب آپ بڑے ہو گئے ہیں لوگ ہمیں انکل کہنا شروع ہو چکی ہیں تو ہمیں خوشی ہے انکل کہہ رہے ہیں اس میں غصے والی بات نہیں ہے جنہی دفعہ مردی داڑی رنگ ہوتا لوگ چیٹینی کر لیے ہیں تیرین دن ہے کیوں جی اگر ہم روزانہ اس کو ڈائے کریں گے تو برا لگے گا ہاں جی اس لیے ڈائے کرنا مشکل ہے کیونکہ بڑا کام میں ہے ہاں جی یہ برا دیکھیں میں نے ایک دفعہ بھی ڈائے نہیں کیا لوگ کہتے ہیں ڈائے کرو نی پالش کریں میں نے کہاں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہ کالے بھی تھے دیکھیں گے آپ ان کی باری سفید ہونے کی آگئی ہے تو وہاں یہ کنڈ شاٹ ہے اللہ کا اللہ خوش ہوتے ہیں کیا بندے جڑے ہیں مطلب انہیں اوپر گزاری ہیں اور مطلب انہیں کلر وائٹ جدا ہو گیا ہے چلو موہ دا نہیں ہویا تھا والانہ سہی کی کیا آلے تو نقص مکا نہیں کہا رہے کچھ نہیں کہندے کہا رہے لے کی کہنڈا تو انہوں بڑی دیردہ ویکھیا ہے ونہا کیا سیتا انہوں بڑی دیردہ جاننے یا ویکھیا ہے دنو اسی مالانہ رومی تھی نا مالانہ جلال الدین رومی تو رومی کہتے ہیں اللہ اکبال صاحب کہتے ہیں رومی میرا پی رہے رومی میرا پی رہے اس کی بیوی نے کہا کیا تم لوگ کے ساتھ باتیں شاتے کرتے رہتے ہیں میں ایسی تم لگے ہوئے جی تو انہیں جو گا تو اڑکے وہاں اگر تم اتنے مر اندر کے پیسٹی ہے تو اڑ کے دکھاؤ اور انہوں نے کہا اللہ کے بندے سے اڑنا شروع کر دیا ان کی بیگم پرائل ہو گا دیکھیں بندہ اڑ رہا ہے بندہ اڑ رہا ہے تو انہیں کی بیگم کہتے ہیں بندہ تھلے آوے میں پلکانہ سبائی کرانے نواز اچھے کہ کھانے بناواں دیکھیں گے ویلکم کرانے یہ کرانے وہ کرانے انہوں نے پڑھا گی تو بیگلیا کہ میری بیوی نے انہوں نے بیگلے آئے وہ آرام دے اللہ اپنی چھاتوں تے اتر آئے انہوں نے کہا بیگی بھر اسی اٹھے بھی لنے بندہ جلے ڈنگا ڈنگا اور ساچی میں کہا کہ دے آپ پنا نہ ہوئے عورتیں نہیں مانتی ان کو منانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نقص مبیقہ جو ہے یہ بہت کمال کا کام کرتی ہے جب انسان کا چیرہ زرد ہوتا ہے پیلا ہوتا ہے اور ہمائیاں اڑ جاتی ہیں جیسے سٹیج مندیں کھڑے ہوتے ہیں ان کے رنگ اڑ جاتی ہیں کیا آتا ہے ان کو اندب کیونکہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے حجوم کو لوگوں کو فیس کو نہیں دیکھ سکتے ایسے لوگوں کو بھی نقص مبیقہ دینی چاہیے اور ان کو دینی بھی دینے کی ضرورت بھی ہے راشعہ کے اوپر اس کا بڑا اچھا کام ہے کوریا اس کے اوپر اس کا بڑا اچھا کام ہے اور یہ ہاتھوں کے اوپر راشعہ کے اوپر جن لوگ کے ہاتھوں کے اوپر راشعہ ہوتا ہے ہاتھ کانکتے ہیں ایسے 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 کوئی چیز پکڑے لگتا ہے پکڑی نہیں آتی ان کے اوپر بھی نقص مبیقہ کمال کا کام کرتی ہے گو کہ ہمارے پاس اگیری گرز کاسٹیکم جیسی شہرہ آپ ہاتھ مانیاں موجود ہیں لیکن نقص مبیقہ کا ایک کمال یہ ہے کہ آپ آپ کو سمجھ نہیں آرہے نہ کیس کی پریسی یہ ہے کہ جب آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو آپ نقص مبیقہ دے کے مریضوں کو ہی کر سکتے ہیں اور مہمپیتی کا وقار بلند کر سکتے ہیں اچھا اس کی علامات جو ہیں وہ صبح کے وقت کم ہو جاتی ہیں اور حرکت کرنے سے بھی کم ہو جاتی ہیں اور زیادتی اس کی دماغی میند سے ہوتی ہے جب دماغی طور پر وہ میند کرتا ہے سٹرگل کرتا ہے کوشش کرتا ہے پڑھائی کی کوشش کرتا ہے پڑھتے ہوئے تیزہ آ جاتی ہے سمجھنے کہ اس کی علامات بڑھ جاتی ہیں تو وہاں پر آپ ناکس میکا دیکھیں تو ناکس میکا کے مطلق اور بھی بہت سی باتیں کہ کانوں کے اوپر بھی کام اچھا کار رہی ہے کانوں کے اوپر بڑھا اچھا کام ہے اور ایسی پیشنٹ جن کو جو آئی سائٹ کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ جنوں کا لینز بھی گو گیا وہاں بڑھا اچھا کام ہے اور ڈی جنریشن آف ریٹینا یہ تنظلی آنکھوں کی تنظلی ہے جس میں ریٹینا ڈیسٹرڈ ہو جاتا ہے جس کے اوپر بھی ناکس میکا کا بہت اچھا کام ہے ٹبیکم کا بڑا اچھا کام ہے ناکس میکا کا بڑا اچھا کام ہے ٹیور کلینک کا بڑا اچھا کام ہے آنکھ کے حوالے سے اس کی بے شمار بھوپی ہیں جس لوگ کی دیں وہ پرانی آتی ہیں جن لوگ کی آنکھیں قراب رہتی ہیں جن کے آنکھیں گیلو رہتی ہیں وہاں پر بھی اس کی بڑے چھوٹی طاقت کو آپ دھرا سکتے ہیں چھوٹی طاقت کو آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ جو آئی سائٹ کی کیسز ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے آنکھوں کے کیس ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہمارا معاشرہ پریسی اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں تو پریسی اس کی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے یہ غلط عداد کی طرف کامالک ہو چکا ہے جس کا نہ سونا وقت پہ رہا ہے نہ جاگنا وقت پہ ہے نہ کانا وقت پہ ہے ہم اسے یعیشی سمجھتے ہیں وقت میں نہ سونا ہم اسے آپمیزئر سمجھتے ہیں ہم مارڈرنان ہوگئے ہیں حالانکہ جو ہمارا لیبر ہے وہ دس بجے سے لے کر تین بجے تک ٹی ٹاک سیプشن کرتا ہے کتنے میں سے کتنے میں تک دس بجے سے تین بجے تک ہم تین بجے سواتے ہیں سپر دس بجے اٹھتے ہیں جو گندے زہریلے باتیں جو نکلنے چاہیے تھے ہمارے جسم سے جگر کے اندر جو کام شروع ہوتا ہے دس بجے شروع ہو جاتے ہیں یہی ہمیں اسلام کے صلوہ کے مطابق جب ہم عماز پڑھتے ہیں ہمیشہ اس کے بعد کیا کریں سونے کی کوشش کریں اور پھر صبح جلدی اٹھیں جلدی اٹھنے سے آپ کی علامات بطر ہو جائیں گی آپ کا کلر اچھا ہو جائے گا بار بار کرنے سے بطر ہو گئے معاشرے کے اندر جو بد امنی اور جو چل رہی ہے معاشرے کے اندر عدم توازن دولت کا بھی صحت کا بھی خیالات کا بھی یہ سارا کے سارا نقسمی کا اس لئے بڑی حد تک بور کر سکتی ہے جو لوگ منشیات فروش ہیں منشیات فروشی کرتے ہیں ایک منشیات فروشی ویسے ہرامی لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں کمینے مکار اور لالچی لوگ ہیں منشیات فروش اور جو منشیات پی رہے ہیں منشیات استعمال کر رہے ہیں ان کو اگر آپ چھوڑھانا چاہتے ہیں منشیات تو نقسمی کا کو ہے وہ ضرور استعمال میں لائیں ایمنا سٹیبا کو استعمال میں لائیں تو ہم بڑے سے کیسز جو ہیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں نقسمی کا جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے نقسمی کا جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کرتی ہے معاشرے کے اندر ہونے والے پگار کو بیتر کرتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر جو دستربلز ہوئی ہوئی ہے اس کو یہ ٹھیک کرتی ہے اور ہم اس دوائی کو بزمائیں آپ اپنے کلینکس میں میدے کے امراض سے لے کر منشیات کوشی تک اور ذینی پرشانی سے لے کر ذینی ٹینشن کے دوران جو پرابلز ہوتی ہیں جو تک نقسمی کا کو ضرور استعمال کریں اور جو ذینی امراض ہیں ان کی اوپر بڑی طاقت پر استعمال کریں اور جو بزلاتی بماریاں ہیں اور جو چھوٹی بماریاں ہیں جو سینسٹر آرگندوں پر استعمال ہو رہے ہیں اس میں چھوٹی طاقت پر استعمال کریں بڑی طاقت کا استعمال بار بار نہ کریں اور پکونڈ عدویات استعمال کرنے کا کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو نیبر اٹھال پکونڈ کو چھوڑ دیں سنگر ایمڈی پر آ جائیں سیدھے ہو جائیں بہتر ہو جائیں اور اپنی کامیامی جو ہے اس طرح سمیٹھیں کہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہومیوپیتی کا بلند کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم اچھے رومیو بیات ہیں اچھے ڈاکٹر ہیں یہ اپنے آپ کو پریشان نہ ہوا کریں کہ ہ ہومیوپیتیٹر ہیں ایٹڈاکٹر لے کے لئے کی ضرورت نہیں ہے ہومیوپیتیٹر ہیں اور ہومیو جو ہے وہ حولی ایسٹک میڈیسن ہیں پکیزہ دمائی ہیں تو میں انشاءالت اللہ آپ لوگوں کے لئے ہمارے وقت حاضر ہوں جو بھی قویسٹن کرنا چاہے کر سکتا ہے کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے اٹھا ٹائم ہے آپ لوگوں کو پندرہ منٹ کے لئے ایک سیشن دیا جا رہا ہے جس میں آپ ضرور سوال کریں تاکہ وہ سوال کا فیدہ بھی ہو اور سارے لوگوں کو پیٹھ ہوئے ہیں ان کو اس کا فائدہ اور قیرم میں اضافہ اور کوئی پیتھی کا بکار بلند ہو اللہ تعالی ہم صاحب کا ہم یہ ناصر ہو اللہ تعالی ہم صاحب کو کامیاب میں بیعت بنائے اور اچھے انسان بنے اچھے ڈاکٹر بنے اور ملت اور قوم کی حقیقی معلومے خدمت کر سکے اللہ تعالی ہم صاحب کا ہم یہ ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ بات کر لیے مائک دے دیں ڈاکٹر بنے ڈاکٹر بنے موسیقی 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 ہمارے پاس ایک بار پاپولیشن کی طرف سے کچھ رہے ہیں تو ان کی کوئی محب چل رہی ہے تو اس حوال سے کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں رومیپرثی کے حوالے سے پچھلے دنوں ان کا کوئی سلوگر چلا تھا تو اس حوالے سے اب یہ جاتے ہیں کہ رومیپرثی جو ہے وہ پاپولیشن کے بارے میں کیا کس قسم کی عدلیات پچھتی ہے یہ سوال پہلے سوال کریں گے اپنا طرف کروائیں گے اس کے بعد کے لیے ڈرکس صاحب سے سوال کریں میرا نام ساجے شہین ہے پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ سے میرا تعلق ہے میں اسے سوشن موبیلائزر وہاں پہ کام کرتا ہوں میرا سوال ہے ڈرکس صاحب سے یہ ہے کہ ڈرکس صاحب ہمارے پاپولیشن ویلفر ڈپارٹمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ان کے جو معنی حملہ دویات ہیں ان کے بارے میں ڈرکس صاحب کا کیا کہنا ہے کیا ہے ان کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بڑا امپورٹنٹ کوئیسٹن ہے کہ پاپولیشن کا پورا ایک ویلفر فرنڈیشن بنی ہوئی ہے اور بہت زیادہ پیسہ گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے کوئی امپیتی کو اگر موقع دیئے تو بہت زیادہ پیسے بچ بھی سکتے ہیں اور بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے ایک تو وقفے کے حوالے سے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کی پدائش میں وقفہ ہو یہی سوال زیادہ ہوتا ہے تو اس کا بہترین حال ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال تک دودھ پلائیں جب مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دو سال تک دودھ پلائیں گی تو دیفنیٹ ان میں وقفہ آ جائے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا ہارمون سیکریٹ نہیں کرے گا ایسٹروجن ہارمون سیکریٹ نہیں کرے گا جس کی نتیجہ میں اس کی پریگننسی نہیں ہوگی نیکسٹ حمل نہیں ہوگا اور ہماری ہمیں بیتھی اس میں بہت اچھا کام کرتی ہے نیٹرمیور آپ دیں سی ایم کی ایک ڈوز آفٹر منسز تو اگلے منسز تک اس کو ضرورت نہیں بڑھے گی کسی بھی دوائی کی اور کوئی سائیڈ فیکٹ بھی نہیں ہوگا یہ عزمودہ بات ہے اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے اور پاپولیشن کے حوالے سے ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ سارے لوگوں نے اپنے اپنے شبے بنائے ہوئے ہیں ہوئی پیتھی شوپے میں کام نہیں کرتی ہوئی پیتھی پورے سسٹم کے اوپر کام کرتی ہے ہوئی پیتھی سر سے لے کر پاؤں تک کام کرتی ہے جذبات، احساسات، نظریات، آپ کی غصہ، آپ کی ٹینشن، دباؤ ہر چیز کو بہتر کرتی ہے تو چوٹا خاندان، خوشحال پاکستان بڑا لکا پجاب جیسے آپ سب کو میٹرک کروا رہے ہیں زبردستی، میٹرک، میٹرک، سب میٹرک تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ دیکھیں انہوں نے بڑا اچھا پہ گام دیا ہے ماں کا دودھ، متوازن گزا، ماں بچہ، تاندرست و توانہ وہی جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کا نکوشش کریں نیٹرم میں بہت بڑی دبائی ہے ہمارے عورتوں کی بہت بڑی دبائی ہے ایک منٹ کر دیتے ہیں نہیں ریپیٹ نہیں کرنی اس کو ستر دن تک آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی سیونٹی ڈیز تک اور جو نیٹرم میں اور دبائی ہے یہ نمک ہے ہمارا خردنی نمک جو ہم استعمال کرتے ہیں نمک کا استعمال ہم رزانہ کر رہے ہوتے ہیں جن لوگوں کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے وہاں بھی نیٹرم میں اور بڑا اچھا گام کرتے ہیں کیونکہ ہم نے نمک نمک سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے اور اگر انپلیزنٹ نیو سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو پھر اس کی دبائی لیکسز ہوگی یہ سوال کریں اس کے لئے میں کیا کرنا چاہیے بہترین دوائی بتائیں گے بہترین سپر اس کے لئے میں کیا کرنا چاہیے ہیں ہاں 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 ٹھیک ہے جی بیٹھیں اب ہاں 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 strikes ہاں ہاں ہوا ہاں 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 تین سوالہ جو آپ دے لانے ہیں بائی ساتھ دے ہیں تین سوالہ کی ہیں پہلا سوالہ جو آپ دے لانے ہیں یہ دسکر ردی ہے یہ بیسیکلی امیون سسکم آپ کا نور علیہت ہے امیونٹی سسکم امیون سسکم خوف تین یار خوف تین مطافت اس کے بڑے سا نام بھی آج ہوئے ہیں اس کی ست سے بڑی طبائی ہے بیسی لینیل بیسی لینیل اس کو آپ منہ میں لے گی گا نیول ریپیٹ اس کے بڑے سلس اٹھاوٹو میں لیں گے اوصلہ خود آپ لیکن آپ کمہ مشروع دوگا کے آرمین اس کی جملہ لاماز ہو گئے آپ کے جملہ لاماز لینے کے بغیر دوائی دینا بیوکوفی ہے دانک مند کی نہیں ہے دوسرا سوال آپ کا تھا جو عورتیں کمزور ہو جاتی ہیں درد منٹ پور منٹ کی بات ان کو سیمیسی فیوگا دیں سیمیسی فیوگا پیٹے دیں اور اس کو دکھنا دیں جو کھلا دیں اس کو اچھو پرابدیں پروٹین دیں اس کو ہنٹیں دیں اس کو گوشتیں کھانے کے لیے دودھ پلائیں اس کو اس کے ساتھ بوش رہیں اس کو یہ کھانے نہ دیں جائچہ نہ دیں پہلی پرگننسی کے دنیا ساری دنیا لوگیا ہے اس طرح نہیں بات کرنیا ناہائے درد سے اترام کے ساتھ بات کرنا سیکھیں دوسرا سوال آپ کا بھی ہو گیا سیمیسی فیوگا بہت اچھا نام کرتی ہے اگر گوز نے کمزوری ہو گیا ہے کہ آنکہ کمزور ہو گی تو وہاں پہ چائنہ 30 دیں گیا چائنہ 30 دیسرا سوال تھا آپ کا دیسرا سوال جو 30 قیسچن تھا آپ کا ایچ پلوری یہ بہت ڈینجرس میڈیسن اپنا ہے پرابلم ہے لوگ کی تو اس میں نیٹرم فاس کا بڑا چھر زلڈ دیکھا ہے ہم نے نیٹرم فاس 200 کی ایک ڈوز دیکھے دیکھیں ایچ پلوری کے کافی کیسز ٹھیک ہو جائیں گے خوراک کی ٹینشن ہے نا خوراک ہماری صحیح نہیں ہے خوراک ہماری غلط ہے غلط طریقے سے ہم خوراک کھا رہے ہیں نتیجہ ہمارے سامنے ہے ٹھیک ہے جی اوکی ہو گیا جی ہوں تو سی قیسچن کرو سوال جی لو جی سوال ندا آگیا جی آپ نے مسئلہ یہ کہ سارے بندے جو ہیں یہ بماریوں کا علاج کر رہے ہیں ماہر مرادے چشم ماہر مرادے میدہ ماہر مرادے جگر ماہر مرادے پیپڑا ماہر مرادے اساب ماہر مرادے جناب نا کان گلا یہ اصل میں الوپیتھک پیٹرن ہے اس طرح ہم جملہ علامات نہیں لے سکتے جب تک ہم جملہ علامات مریض کی نہیں لیں گے ہم شافی دوائی تک نہیں جا سکتے ٹھیک ہے جی لیکن بتا دیتے ہیں دوائی آپ کو بتا دیتے ہیں دوائی کا مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑی جو دوائی ہے وہ آپ کو ملے گی کارڈس میرینس ایک دوائی آگئی جو لیور انلاجمنٹ کی ڈاکٹر کینٹس دوسری دوائی لکھی ہے جی لائکو پوڈیم تیسری دوائی لکھی ہے جی نیٹر میور چوتھی دوائی ہے سلفر اور جو نان کلاسیکل پریکٹس کر رہے ہیں جنہوں نے چینینٹس دیتے ہیں اور چیلیڈونیم دیتے ہیں وہ دے رہے ہیں دونوں مکس کر کے چیلیڈونیم چینینٹس اور کارڈس میرینس یہ تینوں کا کمپورنمنٹ آکے دے رہے ہیں ساتھ میں لیوری شربت دے دیتے ہیں کہنے ابھی لیلونال اے کنے بیچنے نہیں وہ کوٹا پورا کر رہے تھے انہیں انہیں دی بیچنیاں نہیں وہ پھر کام اچھا نہیں ہے یعنی کہ آپ بیماریوں کا علاج کرنا چھوڑ دیں آپ مریضوں کا علاج کرنا شروع رات کو میں ایک پوست دیکھ رہا تھا ایم بی بیس ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے جب تک ہم مریضوں کا علاج نہیں کریں گے ہم مریضوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے پھر ہم دوائیاں بیچنے والے بانجیں گے ایم بی بیس ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اب ان کی بات بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ ہم مرضوں کا علاج نہ کریں مریضوں کا علاج کریں دیکھیں ہر مریض الادہ الادہ پرسنیلٹی بیٹھا ہوگا نا تو اس کی دوائی بھی الادہ الادہ ہے ہم سمجھتے ہیں شاید ایک ہی دوائی ہر بندے کے ساتھ جارگے وہ ہی دیتا جائے گا گردوں کی دوائی آگی تو گردوں کی دوائی دے رہا ہے وہ سارے گردے والے ٹھیک ہو جائیں گے میدے کی دوائی دیا سارے میدے والے ٹھیک ہو جائیں گے ایسے تو نہیں ہوگا نا پھر ایسے نہیں جلے گا ایسا نہیں ہوگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہ ساکس عمرہ سوال آئے تو اٹھے رہا ہوں سوال جی لبو نہ دے ناکس میکہ دی جا سکتی ہے ناکس میکہ دی جا سکتی ہے ناکس میکہ اصل میں اصل میں یہ ایک لحاظ سے بہت اچھی دوائی ہے کہ اس کا نقصان کم ہے نقصان تو ہوگا جب دوائیاں رپیٹ کریں گے دہرائیں گے تو ڈیفینیٹ نقصان ہوگا لوگ نہیں مانتے جو غیر کلاسی کا لوگ ہیں وہ تو مانتے ہیں اوہ نہیں جی نہیں پتھالو جی غلط ہو گئی ہے پتھالو جی کیا ہم بات نہیں کر رہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ہم مریضوں کا علاج کرتے ہیں مرضوں کا نہیں اور جب آپ جملہ علامات کو نوٹ کریں گے جملہ علامات کو دیکھیں گے تو مریض اس کے اندر آ جائے گا میعظم ٹونڈنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی میعظم بھی اس کے اندر آ جائے گا آٹومیٹک آ جائے گا خود بہت دیجیسٹ ہو جائے گا دیکھیں ایک پیشنٹ فٹا فٹ صبح صبح نہیں نہا تھا ہمیں صرف سلفر یاد ہے ایک سو ترانے میں تمہیں لکھیں گے ڈاٹر گینٹ صاحب نے جو نانہانے سے اضاف ہو جاتا ہے باتھنگ ڈریڈ ہو جاتے ہیں وہ باقی تمہیں سپیا ہے نیٹر میور ہے سلفر ہے پلسٹیلا بھی اس میں اندر تھوڑے پوائنٹ آ اس کے لیکن سلفر کے پوائنٹ اس میں زیادہ ہے تو ہمیں پھر سورہ ٹونڈنے کی ضرورت نہیں ہے سیکورزٹ دونے کی ضرورت نہیں ہے سفلہ ٹونڈنے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹک وڈیسٹ کار جیگا جی احسان صاحب سوال کریں گے پس دس منٹ وڈی ہم میں بارہ وینکر جانا ہوں ہاں احسان صاحب سوال کریں گے آہاں گندم کے لئے ٹھیک ہے آہاں 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 آپ کو نسکہ بتائیں کہ نکتہ نسکہ نسکہ سرینیم اس کی بہت بڑی دوائی ہے سرینیم وان نیم گندم جو جو لرجی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اوکے نکتہ یہ ہے کہ آپ بریز کی علامتیں لیں اگر پھر بھی مزہ نہیں آ رہا تو پھر اور بتا دیں تو بھائی آر سین کا بڑا اچھا کام کرتی ہے انیمی ہی ہونا ہے جب وہ اس کے اندر پورا خون پورا ہو ہی نہیں رہا ڈائریہ جب ہوگا تو اس کے سارے فیٹ نکل جائیں گے نا تو وہ کمزور ہی ہوگا ایلوپیتک تیوری تو یہی ہے نا آپ اس کو آر سین کم آل بم دیں آر سین کم کا اگر اس کے پہانے تھوڑے تھوڑے بار بار کر رہا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے کر رہا ہے آر سین کم دے دیں اگر لانگ انٹرول میں ہے تو نقص دے رہے ہیلو جی ہاں جی شرینیوں کی کرنا نہیں ریپیٹ نہیں کرنا نا ملیس میں اگر لانگ انٹرول میں ہے ملیس میں اگر لانگ انٹرول میں ہے اور یہاں پر اپنی اپنے اپنے بیزار ہوتے لیے ہیں مقاب کرنے کر ہماری سوچ کے سامنے چاہیے سے بھائیں کے لئے اس دباؤ کی دیگہ مصدر پہلے ہماری قطریات کس طرح ایک ہوتے ہوگی اس کے لیے جیسے ہمیں ڈاکٹر پہ ذکر کیا اس کے پچزیز کا تو اس میں جو اٹھو انابات مریض کو ہوتی ہیں وہ دوسری کسی مریض میں نہیں ہو سکتی چند ایک انابات کو روشت کا ہو سکتی ہے باقی ٹوٹل مجھوئے علامات ایک تیسی نہیں دیکھیں نکت مجھوئے علامات ایک تیسی ہیں تو وہاں پہ سلائی کے بسل کر سکتی ہے آزارے میں بسل کر سکتی ہے یا پاک سال سے کر سکتی ہے اسی طرح دیکھر عدویات بھی اسی طرح کام کر سکتی ہیں جس طرح مریض کی جملہ علامات جس طرح اشارہ کر رہی ہوں گی تو ہمیں جو ہے وہ مریض کو بہتر ترے انداز میں سمجھنا پڑے گا کہ مریض کی علامات کس طرف جا رہی ہیں اور اس کا پیچھے اس کے کون سا میعظم ہے اس کی فیملی اسٹری کیا ہے جب تمام چیزوں کو کنکلوٹ کریں گے تو ایک پکچر ہمارے سامنے بنے گی وہ ہی مریض کی شافی طواہ ہوگی وہ بھلے سلک ڈیزیز ہو بھلے شگر ہو یا کوئی اور ڈیزیز ہو تو یہ علامات تب ہی ٹھیک ہو سکتی ہیں اب آز نہیں آئے گی نا اچھا جی نیکس میکہ ہو گئے ہو اچھا اچھا جی نہیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا کیونکہ ہمیں آنکھ کے جو مسلز ہیں آنکھ کے جو نالیاں ہیں آنکھ کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی لائٹ ہیں بڑی سینسٹیف ہیں بڑی باریک ہیں وہاں بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا سا کیل ہوگا تو بڑے سا تھوڑے سا لگائیں گے نہیں چھوٹی تھوڑے سا لگائیں گے اسی طرح ہی چھوٹی دوائی کی ضرورت ہوگی آپ نے چھوٹی طاقت میں ہی دینی ہے اور آنکھیں بڑی سینسٹیف ہیں اگر ہم فرد کریں وان نم ٹین نم دیتے ہیں پھر آپ کو کنٹرول نہیں ہوگا وہ اگریبیشن کر جائے گی اور جب اگریبیشن ہوگی پھر آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا اب وہ سوال ختم ہوگا سمجھ آگئی ہوگا 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 جب دوائیاں ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بے تکے انداز میں استعمال کرتے ہیں یا ریپیٹیشن کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹ باڈی بے اثرات اس کے ہوں گے مطلب ایک بندہ نیٹرور سی ایم ایسے ہی لے رہا ہے ہفتے وچے ایک دفعہ سرینم لے رہا ہے ہفتے ایک دفعہ سلفر لے رہا ہے وہ اس کے اثرات ہوں گے باڈی کے اوپر اور اس کا سل ڈیمج ہوگا اس کو کوپتہ یاد لیگ کرے گی کمزور ہوگی اور بندہ یقیناً ڈسٹرب ہوگا ہاں ہاں کریں چلے وہ ٹھیک ہے کوئی یہ عام بات ہے ڈاکٹر ہی نے ہے پچھے جی ہمارے ہمارے پر کیس ہو گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر نہیں لکھ ساکتے تو ہم نے کہا ڈاکٹر بھی چھوڑ دیتے ہیں جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں بڑے وہ ڈاکٹر بھی نہیں لکھتے مثلا سیمول ہنی بین لکھا ہے کبھی نہیں اسے لکھا ڈاکٹر ایم ڈی ہے اور جو کانسٹرین ہیرنگ ہے ڈاکٹر ایلن ایلن ہی لکھا ہے تو میں نہیں سمجھتا ڈاکٹر لکھنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا بلکہ میں کہا ہومیوں بیعت لکھتے ہیں پہچان ہومی بیعت لکھتے ہیں بس نیچے اللہ تعالی ہم سب کا ہامیوں ناصر ہو لنچ ٹائم ہاں جی لنچ کریں اور کوئی کوئی اچھا بخار 30 میں استعمال کریں 200 نہ کریں چھوٹی پرنسی فیدے مند زیادہ ہے لنچ ٹائم لنچ کریں اور اس کے ساتھ ہی جناب اللہ حافظ کیونکہ میں نے واپس جانا ہے تو بارہ بچ چکے ہیں کلاس کا انڈ ہو چکے ہیں انشاءاللہ پھر دوبارہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی جی بہت کے اللہ حافظ کیونکہ تمام دوستوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی ہر مہینے ہماری جو ایسی ہی علمی نشیس جو ہے وہ یہاں جہانیہ میں انعقاد پذیر ہوا کرے گی تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اسی طرح برپور شرکت کریں اور اپنے علم کی پیاس بجائے پرسنلی آپ مجھے ڈاکٹر ساگ سمرہ صاحب کو یا یہ جو میرے سارے نمائندے دوست ہیں ان کو آپ پرسنلی جو ہے وہ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں موضوع وہ آپ ان کو بتائیں تاکہ ہم اگلے مہینے جو ہے وہ وہ موضوع کو اچھے طریقے سے ڈسکس کر سکیں اسی طرح جو ہمارا جو ویڈس ایپ گروپ ہے اس پہ بھی آپ سوالات کر کے جوابات لے سکتے ہیں ڈاکٹر کمر صاحب بھی ہیں میں بھی ہوں اور بھی بہت سارے دوست ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ بھرپور طریقے کا جوابات ملا کریں گے لیکن ہر مہینے جو ہماری علمی نیسس ہوا کرے گی اس میں آپ بھرپور شرکت کریں اس شرکت میں جو ہے وہ آپ بھرپور پارٹسپیشن کریں اور اپنا جو بھی موضوع آپ چاہتے ہیں جس کو ڈسکس ہو وہ ضرور ہمیں بتائیں تاکہ اس کی تیاری سارے دوست کر کے آئیں اور اس کو ڈسکس کیا جا سکیں آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ آباد